اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفع درود بھیجی محمد وآلہم اس رمضان کی آمد آمد ہے کہ جس کو اگر بھرپور طریقے سے گزار لیا جائے تو ایک ایسا تقوی حاصل ہوگا کہ جو پورے سال انسان کی روحانی زندگی میں کام آئے گا ہم اس سے پہلے بھی بہت سے رمضان گزار چکے ہیں جبکہ پیغمبر ختمی مطبط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرما چکے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین عمل گناہوں سے پرہز لیکن ایسے نہ جانے کتنے بیسیوں تیسیوں اور چالیس چالیس پچاس پچاس رمضان لوگ گزار چکے ہیں لیکن وہ تقویٰ وہ گناہوں سے پرہز حاصل نہیں ہو سکا ہے آج ہم کچھ ایسے آسان طریقوں کا ذکر کریں گے کہ جس کو مجتہدین اور بہت بڑے بڑے عرافہ نے بیان کیا ہے تاکہ انتہائی آسانی کے ساتھ کیسے اس تقویٰ کو دوام دے سکیں کہ جو پورے سال ہماری روحانی زندگی میں کام آسکے دیکھئے قرآن نے خود بتایا تھا چودہ سال سے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اور اپنی کتاب خدا میں بھی پروردگار نے بیان کر دیا ہے کہ اس کا فلسفہ یہ ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی ہو جاؤ پرہزگار ہو جاؤ تاکہ ہم کوئی گناہ نہ کریں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے رمضان میں ہم نے جو کچھ کمایا تھا ابھی تیز دن ہی نہیں گزرے تھے کہ عید کا دن آتے ہی وہ تمام وہ قرآن کے سورے وہ تلاوت قرآن وہ دیگر آمال وہ عبادتیں اس طرح سے ہم نے گوا دیں کہ وہ تقویٰ کے جو کہ پورے سال چلنا چاہیے تھا جس کے اثرات پوری زندگی پر محیط ہونے چاہیے تھے وہ فوراں ہی ختم ہو کے رہ گیا اور لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کی آیت حیرت سے ہمیں دیکھتی رہ گئی کتنی عبادت کین تھیں کتنے عامال انجام دیئے تھے کیسی بھرپور شب قدریں پچھلے سالوں میں گزاریں تھیں یہ کیا اچانک سے ہو گیا کہ نامہ عامال کے اعتبار سے کھرپتی افراد شب وال کے مہینے میں قلاش ہو کے رہ گئے اور دیکھیں ہماری فطرت کیا ہے ہم درست سنتے ہیں ارادہ ترکے گناہ کرتے ہیں لیکن ارادہ فوراں ختم ہو جاتا ہے ادھر ہم کوئی آیت قرآنی سنتے ہیں ایک دم سے جوش پیدا ہوتا ہے ادھر کوئی حدیث سنتے ہیں اور ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کوئی گناہ نہیں کریں گے لیکن وہ کام پھر ہو جاتا ہے تو ایک دو دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ اور بار بار ایک سائیکل سے چل پڑا ہے پھر آخر تقوی کیوں پیدا نہیں ہوتا سارے عامال بھی انجام دے رہے ہیں لیکن تقوی سے اپنے آپ کو خالی کیوں پاتی ہیں غلطی کہاں پر ہو رہی ہے اور اس کا علاج کیا کیا جائے یہ آج کا ہمارا عنوانی تو اب دیکھئے ابھی جو اس سے پہلے بات بیان ہوئی کہ اس تقوی کو پورے سال چلنا چاہیے تھا کیا ہم ایسے اقدامات کریں کہ تقوی میں دوام آ جائے یعنی تقوی ادھر آتا ہے ادھر رخصت ہوتا ہے ایک ہی دن میں رخصت ہو جاتا ہے اور ایسا رخصت ہوتا ہے تو آج استقبال رمضان کی اس درس میں علماء اور عرفہ نے جو طریقے بیان کی ہیں ان طریقوں کو وہ دستور العمل وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں دیکھیں امام خمینی فرماتے تھے اور خاص طور پر حوزے اور مدرسے میں پڑھنے والے طالب علموں سے بات فرماتے تھے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ اس حوزے میں یا اس مدرسے میں تم پچاس سال گزار دو اور پچاس سال گزرنے کے بعد بھی جہنم میں جانے کے حقدار رہو اپنے لیے فرماتے تھے کہ تہذیب نفس اور تہذیب اخلاق کا ایسا پروگرام مرتب کرو اور اپنے لیے ایک ایسے استاد اخلاق کو معین کرو جو تمہاری بھرپور رہنمائی کرتا رہے ایسا پروگرام سے تمہیں بنانے چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ چاہے امام خمینی ہوں آگا خوئی ہوں آیت اللہ بہجت ہوں تبا تبائی ہوں دیگر سب کے سب افراد اپنے اساتذہ سے ایک دستور العمل کے لیے جاتے تھے خود کتنے بڑے علمی مقام پر فائز ہوتے تھے کہ ہم تقوی میں بلندی کیسے حاصل کریں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچائیں ہم روحانی اعتبار سے بلند مقامات کو کیسے حاصل کریں مقامات عالیہ تک کیسے پہنچیں یہ تمام چیزیں اپنے اساتذہ سے دستور العمل کے طور پر لیا کرتے تھے اور وہی آپ کو کہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اور خاص طور پر خواتین کو تو کسی بھی مرد سے رجوع کرنے کی سلسلے میں ضرورت نہیں ہے جو مراجع کرام کو جو ان اور افان طریقے بتائی تھے وہی ہم آپ کی خدمت پر پیش کر دیتے ہیں بس اس کے بعد ان پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیے اور وہی انشاءاللہ فوائد حاصل ہوں گے جو ان تمام افراد نے حاصل کی ہیں لیکن استغمال رمضان گناہوں کے ترک کہ عظم سے شروع ہوتا ہے ورنہ پورا مہینہ گزر جائے گا اور بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگی آیت اللہ بہجت سے کسی نے سوال پوچھا خط لکھ کے کیا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم حضرت حجت کی محبت کو کیسے دل میں بڑھائیں در محضر اولیاء جو کتاب ہے اس میں آیت اللہ بہجت سے خط کے ذریعے ایک سوال پوچھا گیا تو آقا بہجت نے جواب میں صرف دو چیزوں کا ذکر کیا کہا کہ اگر حضرت حجت سے اپنی محبت کو تم بڑھانا چاہتے ہو تو ان دو طریقہ کار پر عمل کرو ایک تو کوئی گناہ نہ کرو اور دوسرا نمازوں کو ان کے اولے اوقات میں انجام دو بس پھر تم دیکھو گے کہ کیسی حضرت حجت کی محبت دل میں بڑھتی چلے جائی گی اور یہ ترکہ گناہ ایسی چیزیں کہ خود آیت اللہ بہجت کہا کرتے تھے کہ ہزار سال کی بھی آپ کی زندگی ہو جائے اور چاہے اس میں کوئی الک سے کوئی مستحور نیک کام بھی آپ انجام نہ دیں لیکن فقط اور فقط اپنے آپ کو گناہوں سے اگر بچا لیں تو قرب خداوندی کے لیے عمل بہت کافی ہے ایک ہزار سال تک کوئی تسبیح بھی نہیں آپ پڑھیں کوئی ذکر چاہے انجام نہ دیں اول تو ممکن نہیں لیکن بالفرض محل اور صرف اور صرف گناہ نہ کریں تو پروردگار کے انتہائی قریب آپ ہو سکتے ہیں پروردگار کی قربت آپ حاصل کر سکتے ہیں لہٰذا ان رمضان کے ان تیس دنوں کو آپ ترک گناہ کا تیس روزہ پروگرام قرار دیں اور جو عمال ابھی بتائے جائیں گے ان پر آپ عمل شروع کر دیں دیکھیں کب تک سوچتی رہیں گے آپ وہ وقت کب آئے گا یاد رکھ لیجی کہ یہ بات کہ کوئی بھی پلیٹ میں موقع کو رکھ کر آپ کو لاکر نہیں دے گا اس بات کا ہرگز بھی انتظار نہ کریں جو آپ حکایتوں میں پڑھتی اور سنتی ہیں کہ کوئی ایک ولی خدا آیا اور بس آپ کا ہاتھ پکڑ کے اس نے آپ کو ترک گناہ سے آپ کو بچا لیا اور ساری آپ کی ذمہ داری قبول کر لی ایسا نہیں ہوگا آپ کو خود بڑھ کر اقدام کرنے پڑیں گے خود بڑھ کر اپنی موقع نکالنے پڑیں گے خود اپنی زندگی من پروگرامز کو رائج کرنا پڑے گا پھر جا کے ان کے فوائد حاصل ہوں گے کسی بھی قسم کے موجزاتی طریقہ کار کے مطالق نہ سوچئے کہ کوئی موجزہ ہو جائے گا اور اس کے ذریعے ہی آپ بدل گئیں تو بدل گئیں ورنہ خود سے اپنے طور پر کوئی کام نہیں کرنا دیکھئے موت کا کوئی بھروسہ نہیں اور یہ جملہ پاکستان کے حالات میں کتنا زیادہ اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا جیتنا اب یہ سمجھ میں آرہا تو اس موقع کو غنیمت جانی اچھا اس سلسلے میں ایک چیز ابھی جو عمال بھی بتائے جائیں گے اور جو تقوی کے سلسلے میں باتیں ہوں گی تو اس میں ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ اس میں ایک قانون کہلاتا ہے all or nonce law یہ والا قانون نہیں چلتا ہے یعنی آپ کہیں یا تو میں ہنڈر پرسنٹ متقی ہو جاؤں اور اگر کوئی کمی باقی رہ گئی تو اس کا مطلب پھر میں کوئی عملی نہ کروں یعنی یا تو ہنڈر پرسنٹ میں کامل مومنہ بن جاؤں یا پھر میں بلک بس اگر نہیں بن سکتی تو پھر کیا فائدہ پھر تو میں ایسی زندگی ہو جار ہوں گی نہیں تقوی اگر آپ میں سکسٹی پرسنٹ بھی آ گیا سیونٹی پرسنٹ بھی آ گیا اٹی پرسنٹ بھی آ گیا نائنٹی پرسنٹ بھی آ گیا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کے بعد ترقی کی راہیں خود بخود کھلتی چلی جائیں اس میں یہ نہیں ہے کہ یا تو سو فیصد ہو یا پھر زیرو پہ آپ چلی جائیں ایسا نہیں ہے ان کے درمیان کے بہت سارے مرحلیں ہیں اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ ابھی جو عملیات اور عذکار وغیرہ ذکر ہوں گے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی حالت میں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے آپ ان عامال کو روزانہ انجام نہ دے سکیں مثل ہو سکتا ہے کہ کسی روز مس ہو جائیں تو اگر کسی دن ان عذکار کا یہ کسی عمل کا ناغہ ہو جائے تو اگلے دن قضا کی نیت سے اضافی طور پر اس عمل کو انجام دے لیں ایک تو اسی دن کے جو عمل ہوں گے وہ اور ایک پچھلے دن کی قضا یہ نہ سمجھیں کہ بس اگر یہ چند دنوں کے ناغے اس کے اندر آگئے تو بس اب تو یہ زیرو عمل ہو گیا بس اب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور آپ چھوڑ کر بیٹھ جائیں یہ اہم باتیں تھیں اس وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری اچھا اب اس میں آپ کو ایک کرنا یہ ہے کہ استقامت دکھانی ہے اور کچھ نہ کچھ تو اچھا یہ عمل ہیں بھی سارے ایسے جو آپ کو استقامت پیدا کریں گے یہ جو تقوی ہمارے اندر آتا ہے ایک دن کے لیے رخصت ہوتا ہے ایک لحظے کو پیدا ہوتا ہے اور رخصت ہوتا ہے یہ استقامت نہ ہونے کی وجہ سے تیکھیں شروع شروع میں انسان جب سگریٹ پیتا ہے تو کتنی کڑوی اس کو لگتی ہے بری لگتی ہے لیکن بعد میں ایسا عادی ہو جاتا کہ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جواد عاملی وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ گناہ جو انتہائی متعفن ہیں جو بہت بدبودار ہیں بہت قابل نفرت لیکن بار بار کی انجام دہی سے وہی اچھے لگنے لگتے ہیں ہوتا نہیں ہے ایسا جیسے ابھی ہم نے ایک سگریٹ کی مثال دی کہ شروع میں کتنی بری لگتے ہیں لیکن بعد میں آدمی ایسا عادی ہو جاتا ہے تو یہ گناہ جو اتنے متعفن ہیں اپنی حقیقت میں اتنے بدبودار ہیں اتنے قابل نفرت ہیں لیکن ان کو بار بار کی انجام دہی کی وجہ سے آدمی ان کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ انہوں نے چھوڑ نہیں پاتا تو پھر کیسے ممکن ہے کہ یہ نیکیاں یہ اگر آپ بار بار انجام دیں بار بار انجام دیں جب یہ اسکار کو بار بار روزانہ پڑھنے کی تاقید ہوتی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ان کی خوشبو ان واجبات کی ان مستحبات کی ان اسکار کی ان تذبیحات کی یہ آپ کو متاثر نہ کرے اور آپ ان کی عادی نہ بن سکے جب گناہوں کے عادی بن سکتے ہیں اتنی گندی چیزوں کے تو آخر نیکیوں کے عادی کیوں نہیں ہو سکتے ان اسکار کے عادی کیوں نہیں ہو سکتے ان تذبیحات کے عادی کیوں نہیں ہو سکتے تو یہ پھر ایسی لذت بخش ہو جاتی ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ گناہوں کا عادی ہو جائے یا مثلا یہ سگریٹ پینے کا عادی ہو جائے تو اتنا عادی ہو جاتا اور اسی میں اس کو لذت آنے لگتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نیکیوں کو کرنے کی ایسی لذت اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ کبھی چھوٹے نہ پائیں تو اس رمضان میں آپ کو رمضان اپنے دین اور اپنی اخروی زندگی کی پلیننگ کا ایک مہینہ ہے اس میں باقاعدہ کوپی ورک کیجی اس میں غور و فکر کریں اپنے لیے کچھ لائے عمل طے کریں کہ اگر ان کو اس کے نتیجے میں رکاوٹے اگر آئیں گی تو میرا طریقہ کار کیا ہوگا میں تمام مصروفیات میں آپ نے آپ کی جو دن بھر میں ہوتی ہیں اس میں کیسے ان چیزوں کو رائچ کروں کسی بھی دنیاوی کام کے لیے ہم اتنی پلیننگ کرتے ہیں تو آخرت کے کاموں کے لیے پلیننگ کیوں نہیں ہو سکتی اس کے لیے کوئی کوپی ورک کیوں نہیں ہوتا ہا البتہ اس میں ضرور اس بات کا خیال رکھا جائے اور علماء اور رفع بھی منع کرتے ہیں وہ یہ کہ جلد بازی کرنا یہ اس میں نقصان دے فوراں انسان یہ کرتا ہے کہ آج سے اس نے کرنے شروع کیا تو اب بس جبریل ایمین اس پر وحی لے کے نازل ہو جانے چاہیے اب اس نے عمل کرنا شروع کیا تو بس اب اس کو تیع الارض کرنا یعنی دو دماؤں میں لوگوں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں بس اب کرامات کا صدور ان سے بس ممکن ہونے لگے اب بس ان کی فوراں سارے دعائیں بھی قبول ہونے لگے نہیں ایسا نہیں اس میں کسی بھی قسم کی جلد بازی کرنا بلکہ جتنا تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتے ہیں اس میں اتنا زیادہ مشکلات ہوتی ہیں اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جلد بازی سے استحقام عمل جو ہے وہ ضعیف پڑ جاتا یہ کانکریٹ بنیادوں پر نہیں ہو سکتا اگر مثلا چھت پڑ رہی ہے یا گھر کی دیواریں ہیں اور اس کے اندر سیمنٹ وغیرہ لگایا گیا ہے اور اس کے بعد اس کی ترائی وغیرہ ہوتی تو جب تک پختگی نہیں آئے گی اور اوپر کی بیلڈنگیں اوپر کی امارتیں اور فلور ہم بناتے چلے جائیں تو آپ خود سوچئے کہ کتنی کمزور وہ امارت رہے گی تو اس کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پہلے مضبوط ہوتی جائی ہے مضبوط ہوتی جائی ہے پھر خود بخود اگلے مرحلے تیہ ہوں گی دیکھیں ہمارے گناہوں کی یہ سب سے بڑی نہوست ہے یہ ہمارے مسلسل یقین میں کمی کرتی یقین کم ہوتا ہے تو شکو کو شبات بڑھتے چلے جاتے ہیں جتنا استمرار گناہ ہوگا جتنا تسلسل کے ساتھ گناہ کریں گے روحانیت اس کے مقابلے میں اتنی کمزور ہوتی چلی جائے گی جیسے ایسا یہ گئے جیسے کسی درخت کی جڑپے یا اس کے تنے پر آپ مسلسل کلہاری سے وار کرتی رہیں کرتی رہیں کرتی رہیں یہاں تک کہ بلاخر وہ درخت کٹ کے گر ہی جائے گا تو یہی مسلسل ہمارے روح کے اوپر وہ تلوار ہم چلاتے رہتے ہیں گناہوں کی اپنی روحانیت کو روزانہ کی بنیاد پر اس طرح سے قتل عام کرتے ہیں تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے اندر گناہ کم سے کم ہوتے چلے جائیں کیونکہ دیکھیں بہرحال توبہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا خود ترک گناہ آسان یعنی گناہ نہ کرنا حدیث کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ توبہ کرنے سے زیادہ آسان دیکھیں آپ خود دیکھتیں کہ عبادت کرنی جو ہے عدہ عبادت کرنی آسان ہے ان کی قضا انجام دینی مشکل وہ افراد کے جو کہ رمضان کے روزے قضا ہو جاتے ہیں جن سے خواتین کے مخصوص ایام میں قضا ہو جاتے ہیں رمضان میں کھلے میں برحال پھر بھی رکھ لیے جاتے ہیں لیکن جن کے قضا ہو جاتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ بعد میں عدہ کرنے کتنی مشکل پیش آتی تو ہر چیز کو اپنے ان اوقات کے اندر انجام دیں ہر واجب کو اپنے وقت پر انجام دیں اور گناہوں میں بھی علماء فرماتے ہیں جو سب سے بدترین گناہ ہیں وہ اجتماعی گناہ ہوتے ہیں ایک تو انفرادی گناہ ہے اور ایک اجتماعی گناہ بھی ہے دیکھیں تقویے کی بھی اس کے مقابلے میں علماء فرماتے ہیں کے دو اقسام ایک تو ہے انفرادی تقویہ انفرادی تقویہ اور ایک چیز ہوتی ہے اجتماعی تقویہ دیکھیں انفرادی تقویہ کے اندر تو مثلا آپ کی جو ذاتی عبادتیں ہیں وہ آپ انجام دیتی ہیں جیسے کہ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں انفرادی عبادتیں لوگوں کی پھر بھی کم ہوتی تھیں لیکن اجتماعی عبادتیں جو ہے وہ زیادہ ہوتی تھیں اجتماعی عبادت کی کیا معنی ہے یعنی اجتماعی جو بندگی پر کہ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے کسی کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کرتے تھے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے تھے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے یہ ایک اجتماعی تقویہ کی علامت ہے ایک تو ہوتا ہے انفرادی تقویہ اور ایک ہوتا ہے اجتماعی تقویہ یعنی اجتماعی تقویہ میں دوسرے کی مدد کرنا شامل ہوتا ہے دوسرے کی خبرگیری شامل ہوتی اب آج کل ہمارے ہاں انفرادی عبادات تو بڑھ گئی لیکن اجتماعی تقوی ختم ہو گیا اس کو بھی رائج کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ مظاہر ہیں تقوی کے اور ایک بات اور یاد رکھ لیجئے کہ اس سے پہلے ہم ذکر کریں کہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ بھی بلاخر قبیرہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں بہت سے چیزیں بظاہر ہمیں چھوٹی نظر آتی ہیں اول تو خود اس کی ایک بحث ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا اور بڑا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن بالفرد اگر اس کو مان بلیں اکثر علماء کہتے ہیں گناہ چھوٹے اور بڑے کا ویسے کوئی فرق نہیں دونوں ہی حرام ہیں مقام عمل میں کیے نہیں جا سکتے ہیں یہ کہ سوچ کر چھوٹا گناہ نہیں کر سکتے یہ تو چھوٹا گناہ کوئی بات نہیں کر لیا جائے تو حرج نہیں لیکن خود مسلسل کرنے کی وجہ سے استمرار بار بار کرنے کی وجہ سے تو کون کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جس سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ میں بدل جاتے ہیں جس پہ عذاب جہنم کا وعدہ ہے سب سے پہلی جو چیز ہے گناہوں پر خوش ہونا بڑا مکس گیترنگ والی کوئی ہم نے اپنی تقریب منقد کی خاندان کے اندر کوئی شادی کی تقریب منقد کی سالگیرہ منقد کی کسی کی جو ہے وہ ایگزائمنیشن میں کوئی پوزیشن دینے کی کوئی تقریب ہے وہ منقد کی یا کوئی اور جیسے کونڈے وغیرہ اور جو تقریبات ہوتی اور اس کو ہم نے گناہوں سے بھرپور بھی کیا لیکن اس پر خوب خوش ہو رہے ہیں واہ واہ کتنی زبردست ہم نے تقریب منقد کی یہ خود ایک تو مجموعہ ہو جاتا ہے گناہوں کا اور یہ کبیرہ میں بدل جاتا ہے اس میں چھوٹے گناہ بھی گناہ پر خوش ہونے سے بڑے گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں دوسرا ہے استزغار الزم کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ تو چھوٹا گناہ یہ تو ہوئی جاتا شادیوں کے اندر میک اپ کر کے نامیرم کے سامنے جانا کوئی بات نہیں چلتا ہے ہوئی جاتا ہے کبھی قبار نامیرم کے سامنے بغیر موذئے کے آجائیں کوئی بات نہیں ہوئی جاتا ہے یہ جو اس قسم کی بات نہیں اس کو کبیرہ بناتی گناہوں کو چھوٹا سمجھنا خود اس کو کبیرہ میں تبدیل کر دیتا اس کے بعد تیسری چیز اس میں ہوتی جو کبیرہ بناتی ہے استعمرار الزم یعنی گناہوں کو بار بار انجام دینا ٹھیک اگر ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ داڑی مونڈنا گناہ صغیرہ ہو لیکن روزانہ مونڈ رہے ہیں اب قبیرہ میں بدل گیا ہو سکتا ہے ایک دفعہ کی بے پردگی گناہ صغیرہ ہو لیکن بار بار اور تسلسل کے ساتھ اس غلطی کو انجام دیتے جانا پردے کی مخالفت میں اس کو قبیرہ بنا دے گا اور اسی طریقے سے کسی بھی گناہ کو ظاہر کرنا علال اعلان کرنا مثلا اسراف میں انسان اپنے گناہوں کو ظاہر کرتا ہے بے پردگی میں گناہوں کو ظاہر کیا جاتا ہے یعنی گناہوں کی تشیر اس کو قبیرہ بناتی تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو خود چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی بڑے بڑے گناہوں میں بدلتی ہیں جن کا علال خصوص خیال رکھنا ہے اچھا اب آجائیے کہ ہم ان گناہوں سے پیچھا کیسے چھوڑائیں ان کی مضمت ہم بہت سن چکے ہیں بہت ساری کتابیں بھی اس موضوع پر ہیں بہت دروز بھی آپ سن چکی ہیں لیکن یہ جو ہمارا مسئلہ ہے بہت بڑا کہ ہم سے وہ پھر ہو جاتا ہے اور توبہ پھر ہماری ٹوٹ جاتی ہے اور ہم پھر صفر پر واپس چلے جاتی ہیں اس سے کیسے بچیں یہ اب ہمارا عنوان شروع ہو رہا ہے تو دیکھیں گناہ چھوڑنے کی جو ابتدہ ہے اور جو نیت ہے یہ کس عظم اور ارادے کے ساتھ ہونی چاہیے اس کی نیت کیا کریں سب سے بہترین علماء نے کہا کہ ترک گناہ کہ اگر آپ یہ نیت یہ کر لیں کہ میں یہ جو گناہ چھوڑ رہی ہوں اس میں نیت یہ ہے کہ تاجیل فرج کی نیت سے میں گناہ چھوڑ رہی ہوں نیت یہ ہو کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے کیونکہ امام کو مسلسل اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نسرت امام کی نیت اس کے اندر پوشیدہ اور میں باعمل ہو کے میں پاکیزہ ہو کر امام کی خدمت میں پہنچوں تو ظاہر ہے کہ پھر امام زمانہ علیہ السلام بھی انشاءاللہ ان کی مدد بھی شامل حال ہوگی اور ہم آسانی کے ساتھ اس نیت کی وجہ سے اپنے گناہوں سے پیچھا چھوڑا سکتے یعنی امام زمانہ کی نسرت کی مدد کی نیت سے کہ میں ان کے انسار میں شامل ہوں کیونکہ میں اس قابل ہو سکوں کہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کر سکوں میں اس وجہ سے گناہ چھوڑنے کا عظم کر رہی ہوں پھر دیکھیں کہ امام زمانہ کی مدد کیسے آتی یہاں سے اس بات کی ابتدا کیجئے اور آیت اللہ بحجت بھی ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہتے تھے کہ گناہ ہمیشہ سے حضرت حجت کے دیدار میں مانے کہ ہم جو ان کو دیکھ نہیں پاتے ہیں ان کا رخ مبارک کی طرف نگاہ نہیں کر پاتے ہیں ان کی زیارت نصیب نہیں ہوتی وہ کہتے تھے کہ ہمیشہ یہ اس بات کا سبب گناہ اور یہ جو نقاب اور پردہ ہے اور یہ ہجاب ہے یہ وہ گناہ ہے جو حضرت حجت کے دیدار میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اور کہتے تھے کہ تنہا راہ ارتباط با ولی اثر یعنی کس طرح سے ہم حضرت حجت سے اپنا ارتباط قائم کر سکتے ہیں وہ کہتے تھے فقط یہ اصلاح نفس سے ممکن اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسن صافی دیکھیں ہمارے علماء ان کے فرمودات اور چیزیں بھی غور سے سننی چاہییں فرماتے تھے کہ اگر واقعی کوئی شخص گناہوں کے ترک پر آمادہ ہو جائے واقعی اور آمل بھی ہو جائے اس کے اوپر تو محال ہے کہ امام زمانہ سے اس کا ارتباط نہ ہو محال ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ارتباط ہونا البتہ یہ نہیں کہ مثلا وہ دعوے شروع کر دیں نیابت اور سفارت کے لیکن اس کا ارتباط ہونا امام سے قطعی اور یقینی ہے یعنی گناہوں سے بچ کر ہی حضرت حجت کے محضر ملکوتی میں حاضر ممکن ہے اس کے علاوہ ممکن نہیں اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں یہ خود ہمارے استقامت نہ ہونے کی دلیل یہ جو ہمارا استقامت دینی اس کا مطلب ہمارے اندر پائی نہیں جاتی جب بھی ہم سے بار بار گناہ ہو رہے ہیں اچھا اب ایک تو وہ انہیں نیت بتائی آپ کو کہ حضرت حجت کی نصرت کے ارادے سے ان کی تاجیلیں فرج کی نیت سے گناہوں کو ترک کرنے کا عظم کرنا یہاں سے چیز شروع ہوگی اور اس کے بعد علماء فرماتے ہیں جو استقامت آپ کے اندر پیدا کرے گی کہ ایک دفعہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ بس مجھ سے گناہ نہیں ہونا چاہیی اب وہ نہیں ہوگا اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے علماء فرماتے ہیں کہ کم سے کم اس کی آپ کو پابندی کرنا ہے اور ایک سال تک تو کم سے کم پابندی کرنا کوئی بھی مسئلہ مشکل نہیں اس میں سے ایک چیز ہے کہ روزانہ صبح آٹھ بجے خدمت حضرت ابا عبداللہ الحسین میں سلام پیش کریں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم استقامت وہ جو شخص استقامت کا ایک پہاڑ تھا جو گناہوں کے مقابلے میں عمر و المعروف کی تلوار لے کر نکلا تھا تو اس کو آپ سلام کریں اور اس کا ٹائم اس کے ٹائمنگ سے صبح کے آٹھ بجے اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو سلام عرض کر رہا ہے اتنا چھوٹا سلام لیکن اوقات کی بازداری کر نہیں اور اس کے بعد کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ دن کے گیارہ بجے ایک تو آٹھ بجے ہے اور ایک دن کے گیارہ بجے پچاس مرتبہ درود حضرت حجت کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا علماء فرماتے ہیں جیسے یہ دو کام آپ کرنا شروع کریں گے آپ یعنی جو روحانیت کے علماء ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کے اندر ارادے کی پختگی خود بخود آتی چلی جائے گی آپ کا ارادہ مضبوط ہوتا جائے گا لیکن اس کو روکے نہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا آپ غافل ہو جائیں اس عمل کو کم سے کم ایک سال تک تو ضرور انجام دیں لیکن یہ اتنا آسان عمل ہے کہ سارے زندگی پابندی کے ساتھ ہو سکتا ہمیں صرف ایک سال کے لیے تو نہیں چاہیے نا ہمیں تو پوری زندگی اپنی اس طرح سے گزارنی ہے اس کے بعد کہ ہم سے گنا نا تو یہ چیزیں ہوئیں اس کے بعد ایک اور عمل ہے کہ جو کہ آیت اللہ علی آقا قاضی جن کو استاد العارفین کہا جاتا ہے یہ آیت اللہ علی آقا قاضی نے یہ جو دستور العمل اپنا بیان کرتے تھے آپ خود سوچیں کہ کتنے بڑے بڑے مراجعیں ان کے پاس جاتے تھے امام خمینی ان کے پاس دستور العمل کے لیے جاتے تھے آیت اللہ خوئی ان کے پاس دستور العمل لینے کے لیے جاتے تھے اس کے علاوہ آیت اللہ محمد حسین طبا طبائی ان کے پاس جاتے تھے اور اس کے علاوہ آیت اللہ بہجد بھی ان کے پاس جاتے تھے اور سید حاشم حداد جو کتنے مشہور اور رفع میں سے گزرے ہیں یہ ان کے پاس جاتے تھے امام خمینی جملہ آیت اللہ علی آقا قاضی کی متعلق فرماتے تھے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی عظمت اور مقام توحید کا ایک عظیم پہاڑ تھے پہاڑ عظمت کا پہاڑ اور مقام توحید کا ایک پہاڑ باقاعدہ اپنی کتاب جو جہاد اکبر ہے اس میں امام خمین نے ان کے متعلق جملہ فرمایا ہے اور آیت اللہ محمد حسین طبع و طبعی فرماتے تھے کہ جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا ہے اس سب کا سب وہ ہے جو کہ میں نے حضرت آیت اللہ علی آقا قاضی کے سے تمسک کر کے ان کے دامن سے وابستہ ہو کر آسل کیا باقاعدہ جو عصوہ عارفان جو کتاب ہے اس کے اندر آیت اللہ علی آقا قاضی کا ایک قول پھر ایک اور دوسری کتاب ہے روح مجرد اس میں بھی حاشم حدد نے آیت اللہ علی آقا قاضی کی اہمیت بتا رہوں جنہوں نے دستور العمل ان مراجع کو بتایا تھا اور کتنے بڑے مقامات پہ سارے پہنچے جو بھی آپ کے آگے سامنے پیش ہونے والا فرماتے ہیں حاشم حدد کے صدر اسلام سے لے کر آج تک استاد علی آقا قاضی سے بڑھ کر اتنا جامع عارف کوئی نہیں گزرا کہ جتنا ان کی شخصیت اسلام کے شروع سے لے کر اور اب تک اور وہ کہتے تھے آیت اللہ علی آقا قاضی کہ میں ایک دستور العمل بتاتا ہوں اس دستور العمل کو تمام افراد کو چاہیے کہ اپنی جیبوں میں لکھ کر رکھیں لکھ کر اپنی جیب میں رکھیں اور گاہے بگاہے دیکھتے رہیں کہ اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں اور کوئی بھی زیادہ مشکل چیز نہیں البتہ سات آٹھ چیزیں ہیں کچھ ابھی آپ اس کو دیکھ لیں گی کتنی ہیں اور کہتے تھے کہ ان عمل ان عمل کو انجام دینے سے آپ صاحب استقامت ہو جائیں گے ادھر آپ نے گناہ چھوڑنے کا عظم کیا پھر آپ دیکھیں گے اس پر عمل کرنا آپ نے شروع کیا اب آپ کے اندر یہ جو فلکچویشن ساتین دینس سے پہلے اور پھر بعض وقت ہمارا تقوی کا فیوز بھی اڑ جائے کرتا تھا اکثر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا اور مسلسل آپ نے جو عظم کر لیا دنیا حاصل کرنے کا عظم کریں گے دنیا میں کامیابی حاصل کریں گے آخرت کی کامیابی کا عظم کریں گے انشاءاللہ آخرت کے اندر کامیاب ہوں گی ترکِ گناہ کا عظم کریں گی ترکِ گناہ میں کامیاب ہوں گی اور اپنا آپ کا ارادہ ٹوٹنے نہیں پائے گا یہ آیت اللہ علیہ آقا قاضی کا دستور العمل یہ آپ کے سامنے اور کہتے تھے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی اس طرح سے استقامت اختیار کر لیتا ہے جو سور فصلت کے آیت نمبر تیس کہتے تھے جو بھی استقامت اختیار کر لیتا ہے یہ والی آیت بھی پڑھتے تھے تو اس کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اب آپ کی جو گناہوں سے بچائیں گے یہ ملائکہ آ کر بچائیں گے یہ سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے شیعتین کو آپ سے رفع کرتے رہیں گے تو ایک دفعہ استقامت اگر انسان اختیار کر لیا اپنا ارادے کو وروع کار لائے اور ارادے کی مضبوطی کی تو عملہ بھی آنے والی اور یہ والا جملہ کہ آپ پر ملائکہ نازل ہوں گے یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی بھی اکثر فرماتی اور یہ وہی آیت اللہ حسن زادہ عاملی ہیں جن کے متعلق اکثر بار بار میں نے یہ بات چیز بتائی ہے کہ محمد حسین تبا تبا ہی کہتے تھے کہ ان کی جو مقام اور مرتبہ حضرت حجت کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا اور ان کے پاؤں کی خاک محمد حسین تبا تبا ہی کی آنکھوں کا سرمہ یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی بھی فرماتے ہیں کہ ملائکہ آپ پر نازل ہوں گے قرآن کی آیت ہے یہ اور برحال موجودہ اروفہ میں ماشاءاللہ حیات ہیں بھی کچھ عرصے پہلے بیمار تھے تو رہبر معظم ان کے عائدت کے لیے بھی تشریف لے گئی تھی اب آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اپنی انہوں نے کہا ہے کہ اپنی تقلید کو صحیح کریں اور اپنے اپنے مرجے کی تقلید کے مطابق صحیح طور پر عامال کو انجام دینا شروع کریں کہہ نہیں ایسا نہیں کہ صرف مستعبات اور دزمیاں پڑھیں گے باقی علم علم کچھ ہے نہیں غلط سلط عامال انجام دی جارہے ہیں نمازیں باطل ہو رہی ہیں روزیں غلط ہو رہے ہیں خمس کے اندر جو ہے وہ گرڈنڈی ماری جارہی ہے کیونکہ یہ سب گناہ اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو صحیح نہیں کیا یعنی اپنے آپ کو صحیح کرتے ہوئے اپنے ایک تو تقلید صحیح کریں یا انہوں نے کہا اپنے اپنے اشتہاد اور تقلید کے مطابق عامال کو صحیح کریں اور اس کے بعد کہا ہے کہ ہر تمام عامال کو ان کے احسن وقت میں انجام دو یعنی ایسا نہ ہو کہ پتہ چلا کہ وہی کے نماز کو بلکل اختتام وقت میں انجام دے رہے ہیں اور قضا ہوتے وقت انجام دے رہے ہیں تو پھر اس کی اثر پذیری اتنی نہیں رہی گی یعنی آپ کو تھوڑی سی محنت بھی کرنا ہے کچھ اراغ والے جن والا کام نہیں کرنا ہے کہ بس کرنا کرانا کچھ نہیں مسئلہ سے کچھ ایک بٹن دبائیں اور چیز ہو جائے ایسا نہیں سیریس ہونا پڑے گا تو اپنے فرائض و واجبات کے وہ احسن وقت کے اندر جو ہے وہ انجام دینا ہے اور ہر نماز کے بعد عام طریقے سے نہیں نہایت خوشو و خضو کے ساتھ تسبیح حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ پڑھنا ہے تسبیح حضرت زہرہ نہایت خوشو و خضو کے ساتھ پڑھیں اس کو سرسری روہ روی میں اور تیز رفتاری کے ساتھ رہو اس کے بعد فرماتے تھے کہ آیت القرسی اس کے تلاوت وہ تو نخودکی والا عمل جو آپ کو بتائے گیا تھا آیت اللہ نخودکی کا اس میں تو آپ نے یقینا پابندی اس کی شروع کر دی ہوگی ہر نماز کے بعد آیت القرسی اور اس کے بعد پھر اس کے بعد سجد شکر کے بڑی اہمیت لیکن اس سجد شکر کا ایک تو وہ طریقہ ہے الاف اور اس کے تین دفعہ پھر یا اللہ ہو یا ربہ ہو یا سیدہ ہو جو رائج سجد شکر ہے لیکن اس کا ایک اور طریقہ جو خاص سجد شکر اس موقع کے لئے بڑا کارامت ہوگا وہ آیت اللہ سید عبدالکریم رضاویہ کشمیری نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ سجدے میں پیشانی رکھ دیں اور تین دفعہ الحمدللہ کہیں تین دفعہ الحمدللہ دیکھیں استقامت آپ کو بڑھانے کے عمل بیان کیے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد پیشانی کا دائیں طرف گال نہیں پیشانی کا دائیں طرف رکھیں سجدگاہ پر اور الشکر للہ یا شکر للہ جو آپ کہتی ہیں یہ تین دفعہ پڑھیں اور اس کے بعد پیشانی کا باہن حصہ رکھیں اور استغفراللہ تین دفعہ پڑھیں بہت آسان ہے تو کسی نے پوچھا یہ کونسی قسم کا سجدہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں آیت اللہ رضاویہ کشمیری سے تو آپ حیران ہوں گے کہ سجدے کی کتنی عظمت ہے فرماتے ہیں کہ یہ وہ طریقہ سجدہ ہے جس کو مسلسل انجام دینی کی وجہ سے حضرت ابراہیم خلیلاللہ خلط کے مقام پر فائز ہوئے تھے باقاعدہ کتاب روح و ریحان اس میں یہ طریقہ بیان ہوا اور سجدے شکر آپ کوشش کریں اس انداز سے انجام دیں اور روزانہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ علیہ آقا قاضی کہ روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین ضرور پڑھیں فجر کے بعد اور نماز عیشہ کے بعد سورہ واقعہ ضرور پڑھیں دیکھیں یہ جو استقامت والا جو عامال ہیں وہ ابھی آپ کو بتائے جا رہے ہیں اور اتنے زیادہ مشکل بھی نہیں آپ نے دیکھا کہ یہ تو آپ معمولاً بھی انجام دیتی ہیں لیکن اب تک متوجہ نہیں تھی اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتی تھی اس وجہ سے اتنی اثر پذیری نہیں تھی اور وہ فرماتے ہیں ایک اور چیز کے خاص طور پر رات کے نوافل مغرب و عشاء کے ضرور انجام دیں جو نافلہ اور سونے سے پہلے اگر ممکن ہو کیونکہ دیکھیں کام بہت بڑا کرنے جا رہے ہیں اخراوی نجات حاصل کرنی سونے سے پہلے فرماتے ہیں مصبحات اگر یہ چھ سورہ پڑھ کر سویں سور حدید حشر صف جمعہ تغابن اور سور عالی اگر یہ چھ سورہ پڑھ کر سویں تو کیا ہی کہنا لیکن اگر یہ چھ سورہ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم سور حشر تو ضرور پڑھ کر سویں سور حشر یہ ضرور کیونکہ خود پیغمبر اسلام ان تمام سوروں کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے درود بھیجی محمد علیہ وسلم اور فرماتے تھے کہ ان سوروں میں ایک آیت ایسی ہے ہر سورے میں جو کہ ہزار آیات سے بہتر اور پانچویں امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص نہیں مارے گا یعنی جو بھی مصبحات پڑھ کر سوئے گا وہ نہیں مارے گا مگر یہ کہ حضرت قائم کو درک کر لے گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد اور اگر مر بھی گیا تو جوار پیغمبر میں جگہ پائے گا باقاعدہ مستدرک الوسائل میں بھی یہ روایت ہے حصول کافی میں بھی اور اس کے بعد آیت اللہ علیہ آقا قاضی فرماتے ہیں کہ نماز شب کی پابندی کرنا ہے خاص طور پر جس وقت آپ نماز شب میں نماز شف اور وطر پڑھیں گے اس کے اندر قلعوذو برب ناس اور قلعوذو برب الفلق ضرور پڑھیں مستحب نمازوں میں آپ کو پتا ہے کہ الحمد کے بعد دو سورے بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور واجب میں بھی ایک اور اختلاف ہے جب نمازوں کی بحث آئے گی اس کے اندر بیان کریں گے چاہیں تو ایک ایک رکعت نماز شف کی جو دو رکعتیں ہوتی ہیں ایک میں قلعوذو برب ناس پڑھیں ایک میں فلق پڑھ لیں اور جو ایک نماز ودر ہوگی اس کے اندر ایک جو ہے وہ کوئی سا بھی ان میں سے ایک سورہ پڑھا جا سکتا یا دونوں سورے بھی پڑھا جا سکتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ستر مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوبو علیہ پڑھیں اور یہ عمل اگرچہ کہ ابھی تو یہ اس کے بعد بیان کیا ہے نماز شب کے بعد ستر دفعہ لیکن فرماتے ہیں یہی ستر مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوبو علیہ یہ نماز اثر کے بعد بھی انجام دینا اور پھر ایک ذکر ہے کہ جو نماز فجر اور نماز مغرب کے درمیان میں بس ایک ذکر پڑھنا ہے اور دس دفعہ پڑھنا ہے اور یہ اصول کافی میں بھی نماز فجر اور نماز مغرب یا فرماتے ہیں نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد دس مرتبہ اس ذکر کو پڑھنا ہے یہ آپ کو الگ سے لکھ ہوا بھی دے دیں گے اب ایسے تو آسان ہے لیکن اچھا اس کے بعد پھر ایک اور ہے یہ آپ کو لکھ ہوا بھی دے دیں گے ابھی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہہیں کہ بس آپ یہ دستور العمل یہ جو مختصر سا ہے یا سول کافی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے آیت اللہ علیہ کا قاضی فرماتے ہیں کہ اس دستور العمل کو اگر آپ نے پابندی سے کرنا شروع کر دیا تو آپ کچھ ہی عرصے میں دیکھیں گے کہ اتنی صاحب استقامت ہو جائیں گی تقویس اتنا زیادہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا گناہوں سے اتنا زیادہ دور ہو جائیں گی اور ہر کام میں اتنا بختہ ارادہ وہ آپ کا ہو جائے گا کہ آپ خود حیران ہوں گی کہ اب تو میں جو ارادہ کرتی ہوں کسی بھی نیکی کا وہ پوری ہو جاتی ہے کوئی رکاوٹ نہیں آباتی گناہ آپ کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکیں گے اور کمال استقامت جو ہے وہ حاصل ہوگی اور کوئی بھی مشکل دستور العمل نہیں آپ نے دیکھا کہ بہت نبس نافلہ پڑھنے ہیں یا نماز شب پڑھنی جو ویسی روزانہ کا بھی آپ سے تقاضہ تھا اور یہ جو مہینہ آگے چل کر آ رہا ہے یہ انتہائی بہترین ہے کہ جس میں انسان بہت تقوی کی طرف راقب بھی ہوتا ہے آگے بھی بڑھتا ہے اس پر عمل کرنا شروع کریں پھر دیکھئے کہ یہ وہ ہیں کہ جو اتنے بڑے بڑے مراجع یہ دستور العمل لے کے جاتے تھے ان کے پاس جو آپ کی خدمت میں ابھی ہم نے پیش کیا اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے جو استقامت کے لئے سے آپ گناہوں کے قریب نہیں آسکیں گے وہ آیت اللہ ابو الحسن ایازی انہوں نے بتایا ہے اور ان کی ایک کتاب ہے ایازی از ملکوت اس کے اندر اور انہوں نے صرف دو چیزیں بتائیں کہا کہ جب یہ پابندی سے آپ کرنا شروع کر دیں گے تو ایسا سبات قدم نصیب ہوگا استقامت ایسی آجائے گی کہ آپ خود حیران ہوں سب سے پہلی چیز ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک جو کہ آپ ایسے بھی پڑھتی ہیں یہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتی رہے ہیں اور کوئی خاص معین عدد بھی نہیں بتایا بس یہ پڑھنا شروع کر دیں اور دوسرا ہے وہ بھی مشہور ہے یہ پابندی کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کر دیں دیکھیں ہمارا اصل مسئلہ وہی میں نے کہا کہ استقامت ہے استقامت ہے ترک گناہ جو ہے ہم سے تاکہ ہمارا ارادہ ٹوٹنے نہ پائے ہم سے وہ چیزیں ہوتی چلی جائیں اور نیکیاں ہوتی چلی جائیں اور گناہ جو ہے رکتے چلے جائیں اور کیونکہ ہم کوئی ہم تمام چیزیں کر کے دیکھ چکے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی عمل کرنے جاتے ہیں اسی میں تو مسئلہ آتا ہے تو کیا ایسا یہ سوائے ان آسکار کے اور خدای مدد کے اب ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہم سے چھوٹ سکیں تو اس وجہ سے ہم خدای آسکار کا سہارا لے رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے عمل کے اوپر تو کوئی بھروسہ نہیں اور اس کے بعد ایک اور عمل خاص طور پر ترک گناہ کے سلسلے میں جس میں آپ کو استقامت حاصل ہوگی اور پھر گناہ کے قریب نہیں جائیں گی جو کہ عام طور پر لوگ نامالوم اس کو کیوں یہاں پر نظرانداز کرتے ہیں وہ حضرت امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام سے توصل مشکل کشا اور اس سلسلے میں گناہوں کی سلسلے اس سے کوئی مدد نہیں لیتا ہے کیا ان کا کام فقط صرف یہی ہے کہ کوئی صرف بچہ نیچے گرنے والا اور اس وقت یا علی مدد کہہ دیا جائے اتنے سے کاموں کے لیے اور اتنے بڑے بڑے جو ہمارے کام ہیں جس پہ ہماری اخرافی زندگی کا دار و مدار ہے اور ہم اس سلسلے میں ان سے کوئی مدد نہیں مانگتی امیر المومنین سے مدد اور یہ جو یا علی مدد کا جو نعرہ ہے یہ ان گناہوں کے مقابلے میں بھی لگانا چاہیے تو اچھا اب ہم دیکھی اس وجہ کیا ہے کیونکہ ہم جہنم کے اندر گر رہے ہیں ابھی تھا نا کہ گرتے وقت کہتے ہیں تو گر تو رہے ہیں جہنم کے اندر وہاں پر بھی ہمیں اور کتنی بہت ساری ایسی حکایات اور روایات ہیں کہ وہ شخص پولیس رات سے نیچے گرا تھا جہنم میں اور یہ علی مدد کا اور ایک ہاتھ آیا اور اس کو وہاں سے نکال لیا کتنی ایسے موت کے درس میں ہم نے بیان کی تو وہاں پر کیوں ہم اپنے مولا کو مدد کے لیے نہیں پکارتے ہیں آپ پکار کر دیکھیں کہ شاہِ نجاف یہ کیسی مدد کرتے ہیں آیت اللہ عبدالکریمِ کشمیری یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دی جائے کہ خود نجافِ اشرف سے انتہا سے زیادہ عشق کرتے تھے اور انتہا سے زیادہ اس شہر سے اور کہتے تھے کہ نجاف تو شہری کچھ دوسرا اور کہتے تھے اتنی معنویت ہے اس شہر کے اندر اتنا عرفان بکھرا ہوا ہے مولا کی وجہ سے اس شہر میں وہ فرماتے تھے کہ امیر المومین کے ہاں پر جس میں مبارک کے باعث اس کی ایک چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں اتنی روحانیت اور اتنی معنویت ہے کہ اپنی تمام تر عظمت کے باوجود مشہد کی جو مسجدِ گوہر شاد ہے اتنی روحانیت اس میں بھی نہیں بڑی یعنی کیونکہ امیر المومنین کی ذاتِ گرامی وہاں پر دفن ہے تو اتنی معنویت چھوٹی سے چھوٹی مسجد کے اندر بھی پیدا ہو گئی ہے جو بہت سے دیگر علاقوں میں جو عظیم مسجدیں ان کے اندر بھی اتنی روحانیت اور معنویت نہیں اور فرماتے تھے اور یہ بھی تھا کہتے تھے کہ خود امیر المومنین کی اتنی عظمت اور جلالت ہے فرماتے ہیں کہ خود اگر حرام امیر المومنین میں ان کے قبر کے پاس کوئی مجتحدِ عالم بھی اگر آ جائے تو امیر المومنین کے حیبت اور جلالت کے باعث وہ بھی ایک عام تعلیم علم سے زیادہ نظر نہیں آتا مجتحدِ عالم بھی اگر وہاں پر موجود تو کہتے تھے کہ نجف کے اندر ایک تو خاصیت یہی ہے کہ امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام وہاں پر مطفون ہے اور اس کے علاوہ بھی فرماتے تھے کہ نجف میں امیر المومنین کے علاوہ تین سو ساٹھ انبیاء کی قبور ہیں نجف میں تین سو ساٹھ کربلا میں بھی دو سو ساٹھ انبیاء کی قبور امام حسین کا اور حضرت عباس کا روزہ نظر آرہا ہے دورت بھیجی نا تو اور خود دو انبیاء تو خود ذریع امیر المومنین کے اندر ہی حضرت آدم اور حضرت نوح امیر المومنین کے قبر کے پاس ہی دفن تو خود آیت اللہ کشمیر یہ بات بیان فرماتے تھے کہ مجھے تو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا بس جا کر نادی علی پڑھتا ہوں اور سارے مسئلے میرے حل ہو جاتے ہیں تو آپ بھی امیر المومنین کو پکاریے دیکھیں اور اپنے زمانے میں مجتحد مسلم تھے شیخ زین العابدین مرندی یہ سہنے امیر المومنین اتنا بڑا مجتحد ہونے کے بعد بھی سہنے امیر المومنین میں اس جگہ پر جہاں فقیر وغیرہ دروازے کے پاس آ کر بیٹھتے تھے وہاں پر یہ جا کر بیٹھ جاتے تھے ان کے لوگ علماء ان کے پاس آتے تھے آگا آپ کے لئے مناسب نہیں ہے کس جگہ پر بیٹھے کہتے ہیں نہیں تم کو نہیں پتا کہ اسی دروازے سے گزر کر امام زمانہ عزت خزر حرم کی طرف جاتے ہیں میں اس لئے یہاں پر آ کر بیٹھا ہوں کہ شاید گزرتے ہوئے اس فقیر کی طرف بھی کوئی نظر کرم فرمالیں تو بہرحال توصل کیجئے امیر المومنین سے کہ مولا میں گناہ میں ایسی غرق ہو رہی ہوں جس کا نتیجہ آخرت میں جہنم کے اندر جلنا ہے آپ کی مدد اور آپ کی عنایت شامل حال ہو جائے تو میں اپنے آپ کو ان سے بچا سکتی ہوں توصل کیجئے امیر المومنین سے اور اس کے بعد یعنی واقعی وہ موقع ہے کہ یہ آلی مدد کہیے پھر دیکھئے کہ کیسی مدد آپ کے پاس آتی ہے اور شیطان کے چیلے کیسے راہ فرار اختیار کرتے ہیں کہ جب کررار اور غیر فرار کی مدد آئے گی تو شیطانی چیلوں کو بہرحال فرار اختیار کرنا پڑے گا درود بھیجے محمد علیہ السلام اچھا یہی آیت اللہ عبدالکریم کشمیری وہ رفع میں تھے ایک چیز بس بیچ میں آگئی تو اور بتا دوں اکثر کیونکہ اس قسم کے سوالات آنے لگیں ہمارے پاس وہ فرماتے تھے کہ حتیٰ کہ میں نے یہ دیکھا ہے ایک عمل انہوں نے بتایا چھوٹا سا بالکل عمل ہے کہا کہ یہ والاگر لوگ اکثر میرے پاس گھر کے لیے آتے ہیں کسی کو گاڑی چاہیے ہوتی ہے کسی کو رسک چاہیے ہوتا ہے اور کسی کو شادی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے علال خصوص شادی تو کہتے ہیں میں ان کو ایک عمل بتاتا ہوں کہ اگر سورہ یاسین کو پڑھا جائے اس کی تلاوت کر کے اور اس کو ہدیہ کیا جائے امام جواد کی خدمت میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں کی ہر خواہش کو چاہے وہ گھر کی انہوں نے خواہش کی ہو چاہے گاڑی کی خواہش کی ہو چاہے رسک کی کوئی خواہش کی ہو چاہے رشتے اور شادی کے سلسلے میں کوئی خواہش ہو ہر خواہش کو میں نے پورا ہوتے دیکھا سورہ یاسین کو پڑھ کر امام جواد کی خدمت میں جو ہے وہ آپ حدیہ کریں پھر دیکھیں کتاب روح و ریحان اس کے اندر باقاعدہ اس بات کو جو ہے اس عمل کو لکھا گیا اچھا اس کے علاوہ جو استقامت ہمارا جو مین موضوع ہے کہ اس میں آپ کو اندر سختی کیسے پیدا کریں کہ گناہوں کے مقابلے میں بس ایک پہاڑ کی طرح سے ہم ہو جائیں تو مشہور عرفہ میں سے ایک شیخ علی زاہد قمی یہ بڑے عرفہ میں سے گزرے ہیں اور یہ ملہ حسین قولی حمدانی کے شاگردوں میں سے رہیں اور انہوں نے دو چیزیں علل خصوص بتائیں استقامت کے سلسلے میں گناہ پھر آپ کے قریب نہیں آنے پائیں گے اور یہ آفتاب خوبہ کے نام سے جو کتاب آئی ہے اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں ایک تو ہے تلاوت قرآن کی کسرت کے ساتھ قرآن کی آپ تلاوت کریں کسرت سے تلاوت قرآن کرنا پھر آپ دیکھیں گے جب ہر وقت آپ کی زبان پر کلام الہی رہے گا تو فرار اختیار کریں گے شیاطینوں ہاں سے کسرت سے تلاوت قرآن اور صرف دو چیزیں بتاتے تھے دوسری چیز کہتے تھے ذکر یونسیہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین کہتے تھے اور یہ والا جو انہوں نے عمل ہے یہ بالکل حالت احتزار جس وقت تھی اس وقت شیخ علی زاہد قمی نے بتایا تھا حالت احتزار میں کہتا ہے کہ یہ دو عمال ایسے ہیں ایک تو تلاوت قرآن کی کسرت اور خود یہ ذکر یونسیہ اس کو اگر کوئی شخص کرتا رہے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا اور آیت اللہ عبدالقریب میں کشمیری جن کا اب اس سے پہلے ذکر ہوا تو فرماتے تھے کہ اس عمل کو ذکر یونسیہ کو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے پڑھا جا سکتا اور نورانیت قلب کے لیے رفعہ حجابوں کے لیے اور گناہوں کے ترق کے سلسلے میں استقامت کے لیے کہتے تھے کہ ہر وقت اس کا پڑھنا انتہا سے زیادہ مفید کوئی مسئلہ نہیں اتنا چھوٹا سا ہے جو کہ آپ ہر وقت چاہیں تو جس پر عمل کر سکتی ہیں اور اس کے البتہ یہ ضرور ہے کہ اس میں اپنی حیثیت بیسے تو چھے آداد بتائے گئے ہیں اس کے کہ یا تو اس کو چار سو دفعہ پڑھیں یا روزانہ سات سو دفعہ پڑھیں یا ایک ہزار ایک دفعہ پڑھیں یا تین ہزار دفعہ یا چار ہزار دفعہ یا سات ہزار دفعہ یعنی چار سو سات سو ایک ہزار ایک تین ہزار چار ہزار یا سات ہزار البتہ عام لوگوں کے لیے عشاء کے بعد اگر سجدے میں جا کر چار سو دفعہ اس کو پڑھنے تو یہ بہت مجرب ہے اور ایک ساتھ نہ پڑھ سکے تو وقفوں وقفوں میں سجدے میں پڑھا جا سکتا کہ پچاس دفعہ ایک دفعہ پڑھ لیا پھر پچاس دفعہ سجدے میں جا کے البتہ پڑھنا سجدے میں ہی یعنی اثر پسیری زیادہ ہونے کے لیے ورنہ تو چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھا جا سکتا اور کم سے کم عدد روزانہ کا چار سو دفعہ آیت اللہ ابراہیم امینی نے بھی اپنی کتاب خودسازی میں اس کو علل خصوص ذکر کیا ہے لیکن یہ خاص طور پر علماء فرماتے ہیں کہ چار سو دفعہ سجدے کے اندر پڑھنے والا اور کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ ویسے تو کوشش کریں سارے زندگی پڑھنے میں کیا قباہت ہے لیکن چلیں اگر کوئی شخص اتنی پابندی سے نہیں کر سکتا تو کم سے کم چالیس روز تک اس عمل کو ضرور کریں علماء فرماتے ہیں کہ ایسے عجیب اثرات روحانی آپ کو حاصل ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کیسے ہی چیزیں ممکن ہو رہی ہیں کہ دل گناہوں کی طرف مائل نہیں یا اگر مائل ہو بھی رہے تو گناہوں میں اور آپ کے درمیان ایسی رکاوٹیں آ رہی ہیں کہ آپ اس گناہوں کی طرف نہیں جا سکیں گے اچھا اب علماء سلسلے میں ان عمال جو بھی آپ نے سارے سنے ہیں کچھ احتیاطیں بھی بتاتے ہیں اس میں کہ جب یہ عملیات اب انجام دیں تو کوشش کریں کہ اپنے زبانوں پر بھی کنٹرول رکھیں یعنی پیغمبر فرماتے تھے نا کہ جس طرح تم پیسوں اور سونے کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح سے بس اپنی زبان کی حفاظت بھی کر دیکھیں پیسوں اور سونے اور پیسوں کی حفاظت انسان کیسے کرتا سندوق میں رکھتا ہے اس کو تالہ لگا کر رکھتا ہے زبان اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور اس کی حفاظت کا پروردگار نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ مضبوط دانتوں کی دیوار اس کے اطراف میں بنائی اس کی حفاظت کے لیے پھر مزید ایک اور دیوار ہونٹوں کی دیوار بھی اس کے اندر زبان کو رکھا گیا خدا کے لیے اس کو آزاد نہ چھوڑیں ورنہ خود صاحب بن کر آپ کو خود دس لے گی اور آپ کی آخرت کو خراب کریں یعنی حرام تو چھوڑی ہے موبا کاموں سے بھی پرحس کرنا یہی وجہ ہے کہ کمگوئی کے سلسلے میں خاص طور پر آیت اللہ عساق فیاض ایک آیت اللہ عساق فیاض چار مشہور مراجع میں سے ہیں نجف کے اور ایک زمانے میں یہاں پر کراچی بھی آئے تھے تو جو لوگ ان کی خدمت میں گئے تھے انہوں نے کہا کہ بہت ہی کم بات کرتے ویسے درست خائر ہی جب اس ممبر پہ آتے ہیں تو ایک الگ ان کی شان ہوتی ہے لیکن عموی زندگی میں انتہائی کمگو زبان پر حد سے زیادہ کنٹرول بہت کمگو اور ایک ایسی چیزیں دیکھئے زبان پر اگر کنٹرول نہیں کیا کہ کربلہی احمد تہرانی یہ علماء میں سے گزرے ہیں یہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مدت تک کربلہ میں رہا تھا ایک مدت تک اچھا شروع شروع میں جب انسان وہاں پر جاتا ہے ان جگہوں پر تو بڑی روحانیت ہوتی ہے بڑا تقویہ ہوتا ہے لیکن اگر وہاں مستقل رہائش اختیار کر لیتا ہے تو مانویت میں کمی ہونے لگتی تو کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ مسلسل میری مانویت میں کمی ہو رہی تھی اور مسلسل روحانیت کم ہوتی جا رہی تھی میں سخت ناراحت ہوا اور امام حسین علیہ السلام سے متوصل ہوا میں نے کہا مولا میری پہلے جیسی کیفیت نہیں رہی حتیٰ کہ آپ کے لیے گریئے میں میری پہلی جیسی کیفیت نہیں اب میں ایسا گریئے بھی نہیں کر پاتا جو سے پہلے کرتا تھا تو کہہ رہے ہیں امام اقدس کی طرف سے مجھے یہ جواب ملا کہ یہ صرف اس بات کی دلیل ہے کہ تم لوگوں نے زبان کا کنٹرول ختم کر دیا اور جو موں میں آئے کہہ دیتے ہو اس سے روحانیت اور مانویت بہت کمزور ہو جاتی تو کہنے لگے پھر میں اس کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوا اور اس کے بعد اپنی زبان پر کنٹرول کیا اور یہاں تک کہ وہ مانویت اور روحانیت کھوئی ہوئی مانویت اور روحانیت کو دوبارہ حاصل کی اور یعنی اس دوران ایک تو یہ احتیاط کرنی ایک عمل اور علماء نے بتایا ہے اور وہ ہے جو سور نور کی آیت نور پیتیس نمبر کی جو آیت ہے اور پھر وہ پوری جو آیت ہے پیتیس میں اس کو روزانہ دو سو چھپن مرتبہ پڑھنا دو سو چھپن دفعہ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی اصحاب سیرو سلوک میں شمار ہونا چاہتا ہے تو اس کو کرنا شروع کر دیں ایسے حقائق جو ہے کشف ہوں گے اور سچے خواب اس کو آنے لگتے ہیں سب سے اہم بات اس کے اندر یہ ہے روحہ سادقہ سچے خواب دیکھے گا دو سو چھپن مرتبہ سور نور کی آیت نور پیتیس نمبر کی جو آیت ہے اس کو پڑھنا شروع کر اچھا یہ دیکھیں یہ جو عملیات ہیں نا یہ کیوں بتائے جا رہے ہیں آیت اللہ عزیز اللہ خوش وقت ابھی کچھ ہی میں نے خیال ایک مہینہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے اور خود یہ سمدھی ہیں رہبار معظم آیت اللہ خامنائی کے ان کی بیٹی کی شادی مصطفیٰ خامنائی سے ہوئی ہے رہبار معظم کے بیٹے سے ابھی عمرے کے لیے تشریف لے گئی تھے وہاں تبیت ان کے خراب ہوئی تھی اور ریاض کے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ بھی رہے تھے وہاں پر سانس کی تکلیف میں اور اس کے بعد انتقال کرنی یہ فرماتے تھے کہ یہ جو اذکار ہیں نا ان کے ذریعے گناہوں کو دبا دیجئے ان کا بہت وزن ہے ان اذکار کا یہ جو ابھی آپ نے سنا کی جیسے آیت نور 256 دفعہ یہ گناہوں کو کچل کے رکھ دے گی یہ جو اس سے پہلے آپ نے عمال انجاب دیئے فرماتے تھے کہ ذکر کثیر سے گناہوں کو دبایا جا سکتا اور کہتے تھے کیونکہ یہ تذبیح حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علیہ محمد محمد یہ ذکر کثیر شمار ہوتا ہے اس کو ذکر کثیر کہا گیا ہے اس وجہ سے اس کی خاص طور پر بازداری کریں اور اس کے علاوہ آپ فرماتے تھے کہ درود کی ایک تذبیح روزانہ پڑھیں اور جمعہ کے دن درود کی دس تذبیحات پڑھیں اللہم صلی علیہ محمد یہ آیت اللہ عزیز اللہ خوشوقت میں مختلف چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ ان سب علماء کی چیزیں آپ کے پاس جمع رہیں اور جس کی جو بھی ذرفیت ہے اس کے مطابق ان چیزوں کو عمل کرنے کی کوشش کر لیکن ان عامال سے گھبرائیں نہیں تھوڑی بہت زہمت ضرور ہے مسئلہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ لوگ زہمتیں بھی نہیں اٹھا رہے مسئلہ کسی کو کوئی عمل بتائیں تو کہتے ہیں مولانا یعنی جو علماء کو ام نے دیکھا ہے مولانا آپ بھی کر لیجئے ہماری طرف سے مسئلہ کسی کو کہیں جنب یہ والی آئے جو سورہ ہے آپ لکھ کے رکھیں اپنے پاس وہ کہتے ہیں کیا فوٹو کاؤپی چل جائی یعنی خود سے کوئی حتیٰ کہ کوئی عمل بھی بتائیں تو فیس بک وغیرہ کا مدرسے کا اکاؤنٹ ہے لوگ کہتے ہیں آپ ہی لکھ کر اور اس کی کاپی ہمیں بھیجواتے ہیں یعنی اتنے سیریز بھی نہیں ہیں اپنے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ معمولی سے زہمت بھی ہو جائے اچھا جو احتیاطیں بتائی جا رہی تھیں ان میں ایک احتیاط یہ بھی ہے علماء فرماتے ہیں کوشش کر کے اگر ہر وقت باوضور ہیں تو بہت اچھا یہ بہت زیادہ مددگار ہوگا اور آپ کا دل چاہے گا کہ آپ ان عامال کو بار بار انجام دیں اور گناہ سے تو دور رہیں گئی اور حتہ والامکان فرماتے ہیں جس زگاہ بھی بیٹھیں قبلہ روخ ہو کر بیٹھیں کوشش کریں کہ جہاں تک بھی ممکن ہو مثلا کسی گھر میں گئے انہوں نے کہا یہ تشریف رکھی اب دیکھیں اندازہ کر کے قبلہ روخ ایسی سیٹ پہ بیٹھیں جو قبلہ روخ ہو جائیں ممکن اگر ہو زبرستی نہ ہو شہید اول ہمارے کتنے بڑے مجتہدین میں سے گزرے ہیں وہ تو اس بات کا حد سے زیادہ اعتقاد رکھتے تھے قبلہ روخ بیٹھنے پر کہتے تھے یہ عمل اتنی عجیب اثرات کا حامل ہے کہ خود اس بات پر اتنے عامل تھے کہ اگر کسی محفل میں یا کسی درس میں قبلہ روخ نہ بیٹھ سکتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ میں نے بہت بڑی فضیلت کو کھو دیا دیکھیں جس طرح وہ ہوتا ہے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی کہ ریڈیو کہ جب سوئی آپ کرتے ہیں تو ایک خاص مقام پر جا کے اگدم سے سگنل کو پکڑتی قبلہ روخ ہونے سے آپ کے سگنل سارے درست ہو جاتے تو وہ یہ فرماتے تھے کہ ہمیشہ کوشش کر کے قبلہ روخ بیٹھیں اور یہ اتنا زیادہ عدب اور احترام کے قائل تھے خاص طور مجالس اور درست کے سلسلے میں شہید اول کہ یہ جب بھی کسی درست میں اور مجلس میں بیٹھتے تھے تو علماء نے لکھا ہے کہ اتنا عدب اور احترام ہوتا تھا کہ جیسے پیغمبر اسلام کے سامنے آ کر بیٹھے اتنا احترام یعنی ایک ایک انداز اور طریقے سے عدب جھلک رہا ہوتا تھا تو عدب کی ریائت بہت بڑے بڑے مقامات دلواتی اچھا علماء فرماتے ہیں خاص طور پر اگر اس بلند مقام روحانیت کو آپ نے حاصل کرنا ہے تو کوئی صبح ایسی نہ کرے کہ جب اس سے نافلہ صبح فوت ہو گئے نافلہ صبح نافلہ فجر جو ہوتے اور آگاستانی تو ضروری نہیں کہ فجر سے پہلے ہی بس اگرچہ اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے جتنا فجر سے قریب پڑھے جائیں گے لیکن نماز عشاء پڑھنے کے بعد جتنا ٹائم لگتا ہے اور ناماز شب بھی آپ کو پتا ہے کہ آگاستانی کے فتوے میں فوراً بعد نماز عشاء پڑھ سکتے ہیں تو اگر آپ نے نماز شب پڑھ لی اور نماز عشاء کے بعد نماز شب تو اس کے فوراً بعد بھی آپ نافلہ صبح پڑھ سکتی ہیں نافلہ فجر اس کے فوراً بعد بھی پڑھی جا سکتی تو ضروری نہیں کہ بلکل فجر سے پہلے ہم سے نہیں اٹھا جا رہا ہے تو ہمارے ساتھ یہ مشکل ہو اس سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی اچھا پھر علماء ایک اور احتیاط بتاتے ہیں کہ سورج نکلنے کے ایک گھنٹے تک کوئی دنیاوی کلام نہ کریں یہ ایک اور احتیاط ہے یعنی سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ایک گھنٹے تک کوئی دنیاوی کلام نہ کریں ذکر اسکاری سب پڑھ سکتے ہیں لیکن کوئی دنیاوی کلام نہ ہو تو ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھ لیں گے تو اثر پذیری اور زیادہ بڑھ جائے گی ویسے گناہوں سے ترق کے سلسلے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آیت اللہ بہجت نے الگ سے بھی بتائی ہیں یعنی ہر گناہ کے حوالے سے الگ مثلا ان سے لوگ آ کر سوالوں جواب کرتے تھے اور آیت اللہ بہجت اسی وقت جواب دیتے تھے مثلا کسی نے پوچھا کہ ریاکاری سے کیسے بچیں تو کہنے لئے کہ یہ ریاکاری سے بچانے والا ہے کسی نے کہا کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو کہا کہ درود زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو یعنی یہ اسپیسیفک ہیں گناہوں سے بچانے کی چیزیں کسی نے کہا کہ مجھے وسواز بہت زیادہ آتے ہیں تو فرمانے لگے کہ لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھا کرو کسی نے کہا کہ مثلا مجھ سے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو کہا کہ استغفراللہ ربی وعتوبالہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو تو یہ تو چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن ایک دو چیزیں اور آپ کی خدمت میں ارز کر دی جائیں کہ دیکھیں گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں ایک بہت ہی اہم اور آسان ترین چیز ہے یہ آپ کو شروع میں شاید مشکل لگے لیکن آپ کہیں گی کہ اس سے زیادہ آسان تو کوئی بھی چیز نہیں مقدمات گناہ سے دور اختیار کریں دیکھیں ایک ہوتا ہے گناہ مثلا گانا سننا ہے ٹی وی پر ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں مثلا ایسا فوش قسم کا یہ تو خود گناہ ہے اور ایک ہوتا ہے مقدمہ گناہ یعنی وہ عمل اس کے ذریعے سے وہ گناہ آسان ہو جاتا ہے یا اس کے ازباب فرام ہو جاتے ہیں اسے مقدمہ گناہ کہتے ہیں آیت اللہ تقیم ازبای عزدی جو کہ اس وقت عرفہ میں شامل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ گناہ کے سامنے آ کر بچنا بہت دشوار ہے بہتر ہے کہ اس کی نوبتی نہ آنے دو میں مثالیں اس کی دیتا ہوں یعنی ازباب گناہ ہوئی کو ترک کر دو جیسے آیت اللہ مہدی بحرالعلم سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ اگر آپ کو گناہ کا کوئی ایسا موقع مل جائے تو آپ کیسے بچیں گے تو کہنے لے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا موقع ہی نہ آئے موقع نہ آنے کے معنی کیا ہے کہ اگر آ گیا موقع تو بچنا بہت مشکل ہے بہتر ہے کہ اس موقع ہی کوئی نہ آنے دو مسئلہ نا اگر ٹی وی کھول کر بیٹھی گئے ہیں سامنے تو نگاہیں بچانا بہت مشکل ہیں فہوش مناظر چینل تبدیل کرنے کے دورانی نگاہوں میں آپ کی آ جائیں گے اس سے کیسے بچ سکیں گے یعنی ٹی وی پر نگاہ جمع کر بیٹھنا اس کے بعد پھر گناہ سے بچ جانا مشکل اور محال ہے ٹی وی پر کے سامنے نہ بیٹھنا آسان آپ کہیں گے تو کتنی مشکل اور ناممکن بات آپ نے بتا دی دیکھیں ایسی چیزیں ہمارے اندر رائج ہو گئیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کیوں آپ اگر اس کے اندر پورا اس کے واقعی بیٹھیں کہ کس طرح سے ڈرامیں اور یہ فہوش چیزیں اور یہ اشتہارات اور یہ تمام چیزیں یا ٹاک شوز بھی اگر بلفر اس کے اوپر آ رہے ہیں وہ آپ کے وقت کو ضائع کر رہے ہیں وہ خاص سازشی طور پر چیزیں پیش کی جاتی ہیں لوگوں کے مائنڈ بنانے کے لیے پیش کی جاتی ہیں سپانسرڈ پروگرام ہوتے ہیں مختلف مثلا سیاستدانوں کے ان کی پروموشن کے یہ سب بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ٹی وی کھول کر سامنے بیٹھنا اور پھر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہ میں ڈال دیا آپ نے اور اس کے بعد اپنے آپ کو بچا لیے یہ مشکل ہے ٹی وی کے سامنے نہ بیٹھنا آسان کر کے دیکھ لیجئے آپ فسق و فجور کی محفلوں میں یا اس قسم کی شادیوں میں جا کر کسی گناہ میں پڑے بغیر واپس آنا مشکل ہے گناہ کی محفل میں نہ جانا زیادہ آسان جو خاص طور پر ایسی جگہ کے جہاں آپ کو پتا ہے کہ واقعی وہاں پر کھل لم کھلہ حرام کام ہوں گے آدمی پریشان ہوتا ہے میں کیا کروں کیا نہ کروں کیسے جاؤں کیا وہ اپنے آپ کو کیسے بجا کے وہاں سے نکلوں گا یہ الگ ایک موضوع یہ الگ موضوع اسی طرح سے کم عمری ہی میں ایک آت دفعہ بچے کی زد نہ مان کر اس کا رونا دھونا سن لینا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کم عمری ہی میں اس کو ایسے ایسے ہائی فائی قسم کے موبائل فون اس کو دلوا دیے جائیں انہی موبائلوں کے اندر انٹرنیٹ کی سہولتیں موجود ہوں کہ ایسا یہ جیسے اس کو طالب میں دھکا بھی دیدیں بچے کو اور کہیں خبردار دیکھو بیٹا گیلے ہونے سے اپنے آپ کو بچانا یہ تلقین کرنا انتہائی مشکل اور ناممکن ہے البتہ ایسی چیزیں مہیاں نہ کرنا زیادہ آسان ایک آت دفعہ کا رونا دھونا برداشت یعنی چھوٹی عمروں میں خاص تو آپ اب مجھے پتا ہے کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ناممکن ہے اور بچے اب اس قسم کے ہو گئے ہیں اور وغیرہ جن پر جو ہاتھ سے نکل گیا ہے معاملہ ان کے لیے کوئی اور طریقہ کا سوچی لیکن جو بچے ابھی کنٹرول میں ہیں جو سامنے ہیں ان کو ان چیزوں سے کسی حد تک دور رکھیں کیا رہا کہ اگر کبھی دلوائیں بھی تو بہت سادہ سا کوئی دلوائیں جس کے اندر انٹرنیٹ وغیرہ کی سہولت نہ ہو جس میں گناہوں میں پڑھنے کے امکانات اس کے نہ ہو تو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ کون سے اس میں سادہ اور کون سے ہائی فائی قسم کے ہوتے ہیں بس تو خود ہی آسار قدیمہ موبائل فون ہے خیر تو بہرحال تو اچھا اسی طرح سے مثلا نام احرام سے ملاقاتیں کرنا اور ان سے باتچیت کرنا اور چیٹنگوں کے مسئلے مولا جو ہے وہ بہت پوچھتے ہیں نوجوان اور انٹرنیٹ پہ اور ہنسی مزاق کرنا نام احرام سے پھر اس کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بجا کر لے جائیں یہ محال اور ناممکن البتہ ان سے بات نہ کرنا اور چیٹنگ نہ کرنا زیادہ آسان جائیں گھسیں اور جناب باتچیت کریں اور ہنسی مزاق کریں اور گھلنا ملنا رکھیں اور جو ہے وہ چیٹنگ کریں اس کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی سوچیں یہ محال اور ناممکن ہاں نہ کریں اس طرف ہی نہ جائیں یہ زیادہ آسان اسی طریقے سے بہت سے سینیما آج کل لوگ بہت سے مسئلے پوچھتے ہیں کہ جناب فلاں سینیما ہے اور وہاں اگر ہم جائیں وہاں پہ کوئی حرام بھی نہیں ہے اور صرف فیملیز آتی ہیں اور یہ اور وہ بہت ساری چیزیں لیکن کیا ہے کہ اگر خوف حرام بھی اس پہ بھی بہت ساری چیزیں دیکھیں حرام ہو جاتی ہیں علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں حرام موسیقی سے بچنا جو چاہے گا اسے حلال موسیقی بھی ترک کرنا بڑتی ہے ورنہ بچ نہیں سکتے تو آج جو مباہ چیز دیکھنے جا رہا ہے کل وہ حرام چیز دیکھنے بھی جائے گا اسی طریقے سے جو رات کو مثلا دیر تک سونے کا عادی ہو گیا ہے بس بیٹھے بھی بلا وجہ آج کل لوگوں ہر وقت تو ان کے ہاتھ میں اس قسم کے موبائل فون بھی رہنے لگے ہیں تو جو زیادہ دیر تک جا گے گا بلاخر وہ اس کی نماز فجر بھی قضا ہوگی دیکھیں موباہات بعد میں حرام کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں شروع میں ہو سکتا ہے کہ انسان سگریٹ پانچھالیا تمباکو وغیرہ کا موباہات کا عادی بنتا ہے لیکن اس کے بعد پھر ہیروین پینا زیادہ آسان ہو جاتا ہے یعنی فضول نشے جو ہیں یہ بھی بلاخر یعنی چاہے وہ حرام کی حد تک نہ ہوں لیکن بحرال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا ان کا عادی بن جاتا ہے یعنی ڈائریک کوئی ہیروین پینا نہیں شروع کرتا پہلے سگریٹ پیتا پھر ہیروین کی طرف جاتا ہے مثلا اور یہی بزہ ہے کہ بہت سارے دیکھیں موباہات کے حوالے سے میں کیسی ضرور نہیں کہ اس پر آپ عمل کریں جیسے آیت اللہ مرشی نجفی کا میں ایک دفعہ واقعہ بھی پیش کیا تھا آپ کے سامنے کہ جب کیونکہ آیت اللہ مرشی کی اکثر ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں امام زوانہ سے بھی معصوم حقوم سے بھی اور دیگر اللہ مصدر اللہ محمد اللہ محمد تو آغای مرشی کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے امام کو چائے پیش کی تو امام نے ایک جملہ کہا یہ تمام چیزیں بلکل فضولیات ہیں اور ہم اپنے آپ کو فضولیات سے آلودہ نہیں کرتے ہم ان سے اشتناب کرتے نہیں پی تو بہت سے دیکھی چیزیں ایسی ہیں تو اسی طریقے سے دیکھیں بہت سارے چیزوں میں آپ کو انسان جو ہے وہ ڈالتا ہے اب کتنے ایسے سکولز ہیں باقاعدہ بڑے ہم کہتے ہیں ہائی فائی اور سٹینڈرڈ والے سکولز میں بچوں کو مسلم نے ڈالا ہوا ہے ہم بھی ظاہرہ اسی شہر میں رہتے ہیں اور ان چیزوں کے خلاف بھی نہیں آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لیکن کتنا ہی نوجوان ایسے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اچھے سکول کا میعار ہے کہ اچھے سکول کا میعار ظاہر ہے پاکستان میں کیا ہوگا کہ فسقوں خودر وہاں پہ زیادہ ہوگا لڑکے اور لڑکیوں کے آزاز آنا ایک دوسرے ملنا اور آمد و رفت ہوگی حرام اور گناہ اور یہ تمام چیزیں ہوں گی اس کے اندر لیکن کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں اتنی خرابیاں لے کر آتی ہیں کہ وہاں بھیجنے کے بعد بچوں کو گناہوں سے بچانا کتنا مشکل اور ناممکن نہ بھیجنا پھر بھی آسان ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ مجھے بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ سمجھیں اس بات میں لیکن یہ کہ اگر اس کی آقیبت بخیر ہو رہی ہے اور کچھ دنیاوی نقصان ہو رہا ہے تو کچھ دنیاوی نقصان کو جیسے کے علماء مثال پیش کرتے ہیں حضرت یوسف کی گناہ کے مقابلے میں چودہ سال کی قید اور روزانہ کوڑے لگتے تھے یا نہیں لگتے تھے لیکن چودہ سال کی قید کے باوجود جو انسان قید میں ہوتا ہے وہ دنیاوی ترقی سے رک جاتا ہے لیکن انہوں نے گناہ کے مقابلے میں دنیاوی ترقی سے محرومیں برداشت کر لی لیکن جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اوپر چلنا نہیں چھوڑا تو بعض وقت ہو سکتا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیاوی ادبار سے پیچھے رہ جائیں گے اگر اس فاضق و فاجر محول والے سکول کے اندر نہیں بھیجیں گے اس کا سٹینڈرڈ بہت آئی ہے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ پھر اس کے بعد پھر یہاں تو سٹینڈرڈ آئی ہوگا لیکن وہاں پہ بالکل اسفالہ سافلین میں جانا پڑے گا جو ایک اخروی زندگی تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ خود آیت الاسیستانے بھی اپنی کتابوں میں یہی فرماتے ہیں اس تفتات میں کہ ہر ایسی جگہوں پہ جانا جہاں پر گناہ میں پڑھنے کا احتمال ہو یا قوف فساد ہو جائز نہیں یعنی مقدمتاً بھی حرام ہو سکتا ایسے سکولوں کے اندر بھیجنا یا ایسی جگہوں کے اندر بھیجنا جو کہ آپ جو افراد ہیں وہ علماء سے ڈسکس کریں اس معاملے کو اور ایسا سرسری طور پر اس چیز کو نہ لیں تو بہرحال دیکھیں کہ یہ تیس دن کا جو یہ پروگرام ہے یہ رمضان چھوڑنے کا روزانہ ایک گناہ اس کے اندر آپ چھوڑتے ہوئے چلے جائیں کہ میں ہرگز ہرگز روزانہ ایک دن مقرر کر لیں ایک گناہ کے لئے اور علماء اس میں یہ بھی بات فرماتے ہیں اور اس کے مقدمات بھی فرام نہ ہو کہتے ہیں کہ مثلا اگر غیبت کو آپ نے کسی دن کہا ہے کہ میں غیبت آج سے ترک کر رہی ہوں تو کہہ رہے ہیں اس دن خاص طور پر جس دن آپ نے عظم کیا ہے اس دن کسی کی بھی کوئی مضمت اور غیبت غیبت تو کرنی ہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی کسی جس کی مضمت نہ کریں مثلا آپ ٹریفک میں کئی فز گئیں آپ ٹریفک کے نظام کو برا بھلا کہنا شروع کر نہیں کرو زبان کو کنٹرول کرو بجلی چلی گئی بار بار بجلی جا رہی ہے اور آ رہی ہے آپ کو کوفت ہو رہی ہے آپ نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا بجلی کے محکمے کو یا کسی اور کو نہیں اپنی زبان کو کنٹرول کر لو کیونکہ ابھی تم اس فیز میں ہو اس فیز میں ہو کہ کسی پر اعتراض نہیں کرنا کسی پر اعتراض نہیں کرنا نہ حکومت پہ کوئی مثلا اس لحاظ سے اعتراض کے جو عام طور پر اندازامی ٹائپ کے معاملات ہوتی ہیں یعنی آپ کو فی الحال اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھو کسی کی مضمت اس پر ابھی نہیں آئے سوائے ظالمین وغیرہ مثلا چالیس روز تک کسی پر بھی اعتراض نہ کرو یعنی اگر کوئی ایک گناہ پکڑا ایسا تو چالیس روز تک اس طرح سے کرنا ہے کہ کسی پر کوئی اعتراض نہ ہو مثلا آپ کہیں گے نہیں میں کسی نامحرم پر نگاہ بلا ضرورت ڈالوں گی نہیں بلا ضرورت جائز نگاہ بھی نہیں ڈالوں گی تو اب کسی بھی مثلا کہیں میں ٹی وی دیکھوں گی نہیں اب ٹی وی پر چاہے وہ سیاستدان آ رہے ہیں بلکہ حتیٰ کے علماء فرماتے ہیں فاسق و حاجر افراد کے چہرے پر بھی نگاہ نہ ڈالیں اور پھر آپ دیکھیں کہ جب اپنا ازباب گناہ کو بھی آپ ترک کر دیں گی یعنی جو مقدمہ ہوتے ہیں گناہ کا کہ اب ٹی وی کی طرف نگاہ نہیں کریں گی سوائے کہ چلیں اب تو مثلا آپ کے لوگ کہیں گے ہم خبریں مغیرہ سنتے تو خبروں کے اندر انداز کا لباس اور جو وہ چیزیں پہن کر آئی ہوتی ہیں خواتین تو کیسے آدمی جو ہے وہ مقدمہ گناہ بھی فراہم کر رکھیں سارے بیٹھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو ایمان کو بچا رہے ہیں نہیں تو یہ غلط طریقے کار ہیں ازباب گناہ ہی کی طرف انسان نہ جائے اور علماء یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں ترک گناہ کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ مسلسل اپنے علم کو بڑھاتی رہی جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کونسی چیز گناہ ہے اور کونسی چیز گناہ نہیں اور یہ چیز فقط توضیل مسائل پڑھنے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل خوش کے یعنی توضیل مسائل سے مراد مجتہدین کے فتاوے ہیں استفتاعت ہیں ہر عمل سے پہلے اگر کسی کو یہ عادت ہو جائے کہ پتہ نہیں چیز جائز بھی ہے جائز نہیں میں تو اپنے مرجے کے فتوے کے مطابق عمل کروں گی تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں صلاحیت پیدا ہو رہی کہ گناہوں سے بچیں یعنی اپنی معلومات بڑھائیں مثلا کوئی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں بینک ایک آنٹ کھولنے جا رہے ہیں کسی سکیم میں پیسہ لگانے جا رہے ہیں بی سی ڈالنے جا رہے ہیں فلاں میں چیز میں خمس ہوگا یا نہیں ہوگا فلاں چیز میں کیا مسئلہ ہوگا جب یہ بار بار مسئلہ یا حکم خدا معلوم کرنے کی عادت پڑ جائے گی پھر دیکھئے کہ کیسے آپ گناہوں سے بچتیں معلومات کو بڑھانے سے خود بخود جب گناہ پتا چلیں گے تب ہی تو آپ گناہوں سے بچیں گے ورنہ لاعلمی میں کتنے گناہ ہو جاتی ہیں اور یہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو گیا جی ہاں ہو گیا ایسا بس ہم پتہ ہی نہیں تھا کہ حکومتی سکیم میں مثلا بہت ساری سکیمیں ایسی ہیں جسے پچاس فیصد غریب کو دینا پڑتے ہیں ہم پورا مال استعمال کرتے چلے گئے اب وہ مال حرام ہمارے اندر گیا اس کے الگ اثرات ہو رہے ہیں مقروض الگ ہیں اس غریب کے وہ مال بھی ہمارے لیے حلال نہیں تھا ہم اس سے پتہ نہیں کون کون سے اپنے خراجات بھی کر لیے ہیں نماز کے کپڑے بھی سلوالی ہیں اور حج بھی اس سے کر کے آگئے ہیں وجہ نہیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کتنی غلطیاں ہوتی چلی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ خوشوقت ان کا بھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ بھی ہوا یہ فرماتے تھے کہ ادھر ادھر مت دیکھو بس توضیع المسائلیں اپنے مراجعے کی اٹھا اور اس کے مطابق عمل کر ہر عمل سے پہلے اپنے مشتہت کا فتوہ معلوم کرو پھر دیکھو کہ گناہوں کی گندگی کیسے ختم ہوتی یہ بھی ایک طریقہ کار تو بہرحال کتنے ایسی چیزیں ہیں جیسے مثلا کسی کا موت کا گھر ہو چھوٹا سے ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ نا پتہ ہونے کی وجہ جو غلطی ہو جاتی اب دیکھیں اس وراثہ میں اگر ایک بھی نابالغ ہے تو اس کے مال میں تصرف جائز نہیں ہوتا ہے اگر مثلا بالغ وراثہ نے اجازت بھی دے دی مثلا ان کے گھر تازیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو حد متعارف تک وہاں پر مثلا وہاں اگر جا رہے ہیں صوفہ پر بیٹھنے تو صوفہ بھی تو استعمال آپ نے کیا حتیٰ کہ ہمارے استاد محترم کہتے تھے گھنٹی اگر گھر کی جا کے بجا رہے ہیں تو یہ بھی اس کے مال میں تصرف ہوا تو بہرحال کیا نابالغ اگر اجازت بھی دے دے تو اس کی اجازت صحیح نہیں تو حاکم اشارہ سے باز وقت اجازت لینا پڑتی ہے لیکن موجودہ مشتہدین نے حد متعارف تک کہ عام طور پر جو ہوتا ہے اس تک وہاں پر جائیں یا مثلا چائے پانی پیا صوفہ استعمال کیا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے آگئے لیکن بہت سے رشتہ دار جو ہفتہ دن پندرہ پندرہ دن وہاں جاکا ٹھہر جاتی ہیں اور وہاں پر کھاتے پیتے ہیں وہ تصرفات ہیں جب تک مجتہد کیسے اجازت نہیں ملے گی جب تک تمام چیزیں حرام رہیں گی چاہے آپ کسی نیک جذبے سے کیوں نہ جائیں تو میں نے ویسی مثال کے طور پر ایک چیز آپ کے خدمت میں بہین کی اچھا اب اتنا وقت نہیں ہے ورنہ میں اور اس کی زلزلے کی مثال تھی اور اور چیزوں کی مثال تھی لیکن اس سے اب وقت اتنا نہیں اچھا پھر اس کے بعد ایک اور اہم چیز ہے کہ یہ جب شمار ہوگا جب آپ واجبات اپنی گردن سے اتارنا شروع کریں قضا کتنے واجبات ہیں ایسی خالی ذکر پڑھنے سے کچھ نہیں جب تک جتنے واجبات آپ کے سر پر لدے ہوئے مثلا کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ مثلا قضا نمازی ہیں آپ کی قضا روزیں ہیں ان کو اتاریے فدی ہیں کفاریں ہیں رد مظالم ہیں آپ کی امانتیں کس کی لے کر آئیں تھیں وہ واپس نہیں کی ہیں حج کسی پر واجب ہوا ہے اور وہ جانے کا نام نہیں لے رہا ہے خومس واجب اولادہ ہے مجتعید کے پاس جا کر اپنی قصتیں نہیں بندوارے ہیں لوگوں کو اس سے پہلے ہم جو نقصان پہنچا چکے ہیں کتنا ان کا ہمیں جو ہے وہ عادہ کرنی ہیں چیزیں جب تک یہ واجبات اپنی گردن سے نہیں اتاریں گے ترکے گناہ کے سلسلے میں قدم آگے نہیں بڑھے گا ان کو آپ اتارنا شروع کیجئے ایک لسٹ بنائی ہے باقاعدہ اور آہستہ آہستہ ان کو اتاری پھر علماء ایک چیز اور بھی فرماتے ہیں ترکے گناہ کے سلسلے میں لوگ اس پہ عمل کرتے نظر نہیں آتے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے مال کو خرچ کرنا مثلاً لو کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ ذرا سا بچہ آپ کا بیمار ہو جاتا ہے آپ کتنا زیادہ اس کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں کتنا بھی پیسہ خرچ ہو جائے اس کا جسمان ہی علاج کراتے ہیں جو تھوڑے دن میں چالیس پچاس سال میں وہ خود ہی ختم ہو جائے گا جسم فانی کے لیے لیکن یہاں بچے کی روحانیت متاثر ہو رہی ہے اس کو اس کے روح جو ہے وہ اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں بن رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیں ایک پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے مثلاً گھروں میں انٹرنیٹ ہے مثلاً ہم کہتے ہیں کہ جناب گھروں میں درس کروائیے وہ درس کروائیں گے مولانا کو لینے کے لیے جائیں گے دیکھیں خود مارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ بہت سے لوگ گھروں میں بھی اپنے درس کرواتے تھے ہر جگہ جاتے تھے یعنی علماء کو اپنے گھر میں بلانا ہے خودی ایک برکت کا باعث بھی ہے پہ گناہوں سے ویسی لیکن گھروں میں سلسل جاری ہونے چاہیے ان کو مسجد امام بھارگاؤں کے حد تک محدود نہ کریں کھانے میں پیسہ کرنا پڑے گا تبرک لانا پڑے گا اور ٹرانسپورٹ پہ ارنج کرنا پڑے گی جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتایا تھا کہ آج سے تقریباً پندرہ سولہ سال پہلے مدرسے کو تو شاید بارہ تیرہ سال ہوئے تو تو اپنے خاندان کے بچوں کے لیے میں نے ویسی ایک آپ کو بتانے کے لیے کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی اس میں ویسا بات نہیں ہے کہ کوئی بڑھائی ظاہر کرنے والی بات ہو لیکن تاکہ تشویق و ترغیب آپ کو ہو جائے بچوں کو جمع کر کے ایک وین لے کر آتی تھی تو اور ان کو بیٹھ کے پڑھاتا تھا پھر واپس جب مدرسہ کھل گیا تو پھر ضرورت نہیں رہی پھر یہیں پر وہ لوگ آنے لگے یعنی وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اکلی اس لحاظ سے جو کام آئی جب آپ کتنی زیادہ مجالس کے اندر سنتیں گے حضرت خدیجہ کے اسلام پر مالی ہے کتنے احسانات تھے اپنے مال کو خرچ کیا تھا خود آگے بڑھ کر کوئی مال خرچ کرنے کو تیار نہیں کتنی دیکھیں بہت سے سارے نوجوان شادیوں کی عمروں کو پہنچ گئے ہیں والدین نے کہہ دیں نہیں ابھی اور پڑھ لے اب اسپیشلائز کر لے اس کے بعد جوب پر لگ جائے اور اچھی جوب پر لگ جائے پھر ہم اس کی شادی کریں جب تک تو میں اس کا خرچہ بس تعلیم کے حد تک اٹھاتے لیکن وہ شادی نہ ہونے سے جن گناہوں کے اندر پڑھا ہے اس میں والد جو ایک دم سے ہاتھ اٹھا لیتا کہتا ہے نہیں جب تک خود خرچہ نہیں اٹھائے گا میں اس کو نہیں دوں گا یعنی جسمانی اس کے لیے تو تم پورا اپنے گھر بار اور وہ خود کو بیچنے کو تیار ہو گئے تھے لیکن جہاں اس کی روح کا معامل آیا وہاں پر پیسے خرچ کرنے کو تیار نہیں کہ بھئی اس کی جلد سے جلد اس کی شادی کرو اس نوجوان لڑکے کی لڑکی کی کہا کہ نہیں جناب ابھی تو پڑھ رہا ہے جیسے وہ مشہورہ نے کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ کسی خان صاحب کوئی کسی جگہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے کسی گھر میں گئے ظاہر ہے اس میں کوئی بیسی بات نہیں ہے کہ کسی قومیت پر کوئی اعتراض ہو رہا لے کہ جو لطیفہ تھا تو انہوں نے کہا بھئی خان صاحب تو ہماری بیٹی پڑھ رہی کہلے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہمیں گھنٹے بعد آ جائے گا تو مصد یہ ہے کہ پڑھائی کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ لا متنہی پڑھائی اور سال ہا سال بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور شادی کے عمروں کو دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس سال ہو گئے ہیں وہ کتنے گناہوں میں پڑھ جاتے ہیں تو بہرحال اس میں باپ خرچہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ بیٹے کی میری روحانیت متاثر ہوگی میں اس کا خرچہ اٹھا لیتا ہوں اس کی شادی کر دیتا ہوں چند سال میں خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اسے تھوڑا سا سپورٹ پروائیٹ کر دینے اس وقت باپ ریجیڈ ہو جائے گا یہ بہت بڑی غلطی ہوتی اسی طرح سے دینی ٹیوشنز لگوائی جا سکتی ہیں کتنی ایسی چیزیں ہمارے خود مدرسد القائم میں کتنی ہمارے جو اسادزہ ہیں ایسے کہ جو کہ مثلا اسکائپ پہ بھی پڑھا سکتے ہیں اور دیگر جو اس انداز سے خدمات جو ہیں وہ اپنے انجام دے بھی رہے ہیں تو ان تک رجوع کیا جائے ان کی ٹیوشنز لگائے جائیں علماء کی وہ آپ کو پڑھائیں گے اور جب نہیں آسکتے تو اسکائپ کے ذریعے پڑھائی جا سکتی ہے تو اسی طریقے سے اجتماعی کوششیں بھی بہت ضروری دیکھئے ایک تو وہی ہے دروس منقد کرنا اور ایک ہے جناب جسے ہم نے ڈسٹنس لرننگ والا جو طریقہ کا رکھا وہ یہ کہ کوئی نہیں آسکتا تو گھر میں بیٹھ کے پڑھ لے اور اسی طریقے سے گناہوں کے طرقے سلسلے میں دیندار گھرانے بھی آپس میں مل جول کو بڑھائیں آپس میں مثلا شادیاں کریں جسے دیندار افراد کی تعداد میں اضافہ ہو خاندان کے بزرگ بڑے سر جور کر بیٹھیں کہ کیسے ہم اپنی اولادوں کو بجائیں کیونکہ دیکھیں انفرادی طور پر آپ ٹھیک ہو گئے اپنے گھر کو صرف خالی ٹھیک کر لیا اپنے بچوں پر توجہ دے کے ٹھیک کر لیا تو خالی یہ نہیں معاشرے کی فکر اگر آپ نے نہیں کی تو ان کی شادیاں کہاں کریں گے کیا فاسق فاجیر بے دین لاپروہ لاوبالی لڑکے لڑکیوں سے ان کی شادیاں کریں گے اگر آپ نے اپنے آپ کو صرف بجا کے بیٹھ گئے اپنے گھر کو خالی تو بلاخر آپ ایک بڑی مصیبت میں آئندہ گرفتار ہوں گے اگر معاشرے کی فکر نہیں کی کہ ان کی شادیاں بلاخر انہی دین سے لاپروہ لوگوں کے ساتھی ہونا اس کے بعد جو کلیشز ان کے آپس میں ہوں گے تو بہرحال اس سلسلے میں مدارس سلسلے میں کام کرتے ہیں اور ان مدارس سے جو ہے اپنا تعاون کرنا چاہیے اور ہمیں کسی پیسوں کے حوالے سے ہمیشہ تعاون کرنے سے لوگوں کے دماغوں پیسہ آتا ہے نہیں بس افراد کو یہاں پر بھیجیں لوگ آئیں تعلیم حاصل کریں مال کا اور اس کا پروردگار نے ذمہ لے ہوئے نیک کاموں کے لیے وہ کہیں سے خود اسباب فرام کر دیتا ہے افراد البتہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اطراف میں جو ان کو لے کر آئیں گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال کا اور ایک قلعے کا کام کرتے ہیں مدارس اور یہ کہ جو ہے مساجد کے اندر جو ہے وہ پروگرامز کریں اس سے گناہ دور ہوتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان جگہوں کے پر جائیں اور استفادہ ان سے کریں اور تیس روز جو رمضان کے اس میں تو ضرور گناہوں سے بچنے کے مقرر کریں اس میں غیبات ایک دن قرار دے دیں ایک دن جھوٹ کا قرار دے دیں حرام مناظر سے بچنے کا بے پردگی کا اسراف کا سوہ زنی کا اور ریاکاری اور جہالت اور تجسس اور حرام مزاق اور بخل کنجوسی اور غرور و تکبر جو عبادات کے گناہ ہیں جو حقوق و ناس کے گناہ ہیں قطع رحمی وغیرہ وغیرہ جتنے بھی گناہان ہیں ان سے آپ کو بچانے کا ایک ایک دن مقرر کریں اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ گناہوں کو پچھلے گناہوں کو بھی ختم کرنے والے کام کرنے جو ہماری کمر پر لدے ہوئے کیونکہ دیکھیں گناہ جو ہیں ان الحسنات یزہ ابن السیاد نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی مٹا کے رکھ دیتی تو بہرحال بہت سارے ایسی چیزیں عامال انجام دینے پڑیں گے استغفراللہ کہنے سے گناہ مہاب ہوتے دروب پڑھنے سے گناہ مہاب ہوتے اللہم صلی اللہ محمد اور نامحرم کی طرف نگاہ سے اپنے آپ کو بچانے سے گناہ مہاب ہوتے ہیں اس کے علاوہ مومن مریضوں کی ضروریات کو پورا کرنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں آزان کی آواز سن کر مسجد کی طرف جانے سے گناہ ختم ہوتے ہیں اور جناب تلاوت قرآن سے گناہ ختم ہوتے ہیں آیت اللہ شبہری زنجان ہی آپ کے سامنے اسی طریقہ سے علماء فرماتے ہیں آیت اللہ بہجت بھی کہتے تھے کہ پچاس آیتیں تو روزانہ پڑھ کر حضرت حجت کی خدمت میں ہدیہ کرنے سے گناہ مہاب ہوتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے ایسی دعائیں بھی ہیں مثلا کفہ میں نے بلد الامین میں پیغمبر اسلام سے ایک دعا نقل کی جو عادت تو لے کلے ہولین والی آپ کو پرنٹڈ صورت میں ہم مہیا کر دیں گے یہاں سے تو انہوں نے فرمایا کہ چار ہزار کبیرہ گناہ فقط اس دعا کو پڑھنے سے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں روزانہ پڑھنا شروع کریں یہ بھی آپ کو انشاءاللہ دے دی جائے گی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھئے اگر اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا نہیں بچایا اور ایک پہاڑ اپنے سر کے اوپر رکھ کر لے کر گئے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ بہرحال اس کے بعد پھر آگی آگ ہے تباہی تباہی ہے دونوں رستے آپ کے سامنے ہیں کس جگہ پہ آپ کو جانا ہے جو زندگی جتنی پروردگاں نے لکھی وہ اس سے زیادہ جو ہی آپ کو نہیں ملے گی اور اس کا نتیجہ پھر یا تو برزخی عذابوں کے صورت میں اٹھانا پڑے گا اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بعض اوقات دیکھئے جوانی میں توبہ کر لیں گے اور بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے کتنے بچے ایسے ہیں قبرستان بچوں سے بھرے ہوئے ہیں جو انتظار بھی نہیں ہوا اور بڑھا ہونے کا اور وہ دنیا سے چلا گیا واقعی کہ جسدے خاکی ہمارا ہم اسی دھوکے میں رہے قیامت دور ہے اور بڑھاپے میں معافی مانگ لیں گے بڑھا نہیں ہو سکے قیامت ان کی شروع ہو گئی تو دیکھئے ترک گناہ یہ بیسٹ موقع ہے گناہوں کو ترک کرنے کے سلسلے میں ہمارا رمضان جو رمضان میں اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا پھر کب بخشوائے گا کب گناہ چھوڑے گا کمارے ہمت اپنی کسیے نفس کے پندار کو توڑ دیجئے اور شکست دے دیجئے اس شیطان ملہ ان کو اس مہینے میں اور سعادت و بزرگی کی اس رہا پر اپنے قدم کو آگے سے آگے بڑھاتے چلی جائیں اور یہ رمضان اس کام کے لیے بیسٹ ہے جس کام استقبال اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ گناہوں کے ترک کے سلسلے میں ان عامال کو انجام دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ان گناہوں کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں صل اللہ علیہ محمد و علیہ قیبینت